السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب سٹوڈنٹس کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے سپیشل کلاس میں اس کلاس میں انشاءاللہ ہم خاص طور سے دیکھنے والے ہیں ایک بہت ہی اہم اور بنیادی ٹاپک کے تعلق سے کچھ بیسک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی ہوئے میرے برادرز ان سسٹرز میں آپ کے ساتھ اپنے لائیو کا ریول ایکسپیرنس شیئر کر رہا ہوں اور میرا ریول ایکسپیرنس یہ ہے کہ یہ ٹاپک جو اب میں بتا رہا ہوں اگر کوئی شخص یہ ٹاپک نہیں سمجھ پاتا ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھایا ایسے لوگوں کو جو لگ رہا تھا کہ کتنے پرامسنگ پرسنز ہیں کتنا ایسا لگ رہا تھا کتنا بڑا کام آگے دنیا میں انشاءاللہ یہ لوگ کریں گے ایسی فیلنگ آ رہی تھی لیکن پھر دنیا کے اندر جو اتنی سارے گمراہی کے راستے ہیں ان گمراہی کے اتنے سارے راستوں میں سے کسی راستے کے وہ شکار ہو گئے اور صحیح راستے سے جو قرآن اور سنت کا بتایا راستہ ہے اس سے دور ہو گئے بھٹک گئے ایسی کئی مثالیں آپ کو ملے گی میرے برادرز ان سسٹرز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جسے نہ صحیح سمجھ پانا ایک انسان کو ایکسپوز کر دیتا ہے بہت ساری گمراہیوں میں اور وہ ہے ٹاپک الجماع الجماع سے کیا مراد ہے ہم آبیدہ کر اس لیکچر میں دیکھیں گے اس کی ڈیٹیل سمجھیں گے انشاءاللہ اب میں سب سے پہلے ایک سوال سے سٹارٹ کر رہا ہوں سوال ہم سب کے لیے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم سب کو علماء کی طرف ریفر کرنا ہے ہم سب کو سکولز کی طرف ریفر کرنا ہے یہ تو بات مانی ہوئی ہے علماء کی طرف ریفر کرنا ہے قرآن حدیث میں دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا مطلب تمہیں نہیں پتا ہے تو پوچھو تم سکولز سے اور ہمیں سکولز سے کنیک کرنے سکھایا گیا اسی طرح آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا جو انکمپلیٹ نالج کے ساتھ میں کوئی فتوہ دیتا ہے انکمپلیٹ نالج کے ساتھ میں کوئی ایک ججمنٹ دیتا ہے اس کے بارے میں کہا وَرَجُلُنْ قَدَى لِلنَّاسِ بِعَلَى جَهَل کے اور وہ شخص جو لوگوں کے اوپر فیصلہ کرے علی جہل مطلب بغیر پروف کے جہالت کے ساتھ فَهُوا فِى النَّار وہ شخص جہنم کے آنگ میں ہے تو یہ بات بتائی گئی کہ جو شخص علی جہل بغیر کمپلیٹ نالج کے اگر فیصلہ کر رہا ہے وہ شخص جہنم کے آنگ میں ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ٹاپک پر ہم کوئی آیت جانتے ہیں ہم کوئی حدیث جانتے ہیں ہمیں کوئی اچھی بات پتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمیں وہ چیز کے تعلق سے کمپلیٹ نالج نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ وہ چیز جس کا ہمیں کمپلیٹ علم نہیں ہے اور ہمیں کنکلوشن تک ایک نتیجے تک پہنچ رہے ہیں ایک ججمنٹ تک پہنچ رہے ہیں دھورے علم کے ساتھ تو وہ چیز ہمیں جہنم کے طرف لے جا رہی ہے اور خاص طور سے جب یہ چیز لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے یہ بات زندگی میں مانی جائے تو یہ بہت بڑا پرابلم ہو سکتی ہے اسی لئے بہت ضروری ہے کہ ایک عام انسان ایک عام شخص سکولرز کے ساتھ کنیکٹ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لئیسہ منہ وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہیں جو ہمارے بڑوں کو رسپیکٹ نہ کریں عزت نہ دیں ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور ہمارے عالموں کے حق کو نہ پہچانیں ہمارے سکولرز کے رائٹ کو نہ پہچانیں جو ہمارے سکولرز کا رائٹ ہے علماء کا سکولرز کا رائٹ ہے جو شخص ان تین چیزوں کو نہیں جانتا نہیں ایکسپ کرتا میرے برادرز اور سسٹرز یہاں پہ جو سخت الفاظ ہے وہ سخت الفاظ سے اس موضوع کی امپورٹنس بتا چلتی ہے کہ کتنا بڑا اور کتنا امپورٹنس موضوع ہے اللہ تعالی نے بھی قرآن میں فرمایا سورہ نسا میں سورہ 4 آیت تمر فردین آئین یا یولدین آمنو اے ایمان والو اتی اللہ اللہ کی فرما برداری کرو وہ اتی الرسول رسول کی فرما برداری کرو وہ اولیل عمری منکوم اور تم میں جو اختیار والے ہیں ان کی بھی بات مانو تم مطلب جو تمہارے سکولرز ہیں علم والے ہیں ان کی بھی بات مانو تم تو میرے براغزن سسٹرز یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتی اللہ و اتی الرسول کے ساتھ تھرڈ پہ نہیں ریفر کرے گا وہ اگر علماء کے رائٹ کو نہیں پہچانے گا اگر وہ اپنی ہی ادھوری علم کے ساتھ میں خود ہی ایک مفتی بنا رہے گا خود ہی اپنے دین کی باتیں اخص کرتا رہے گا انڈسٹینڈنگ نکالتا رہے گا قرآن حدیث سے کچھ بھی بات ہو نکال رہا ہے کل یہ بات نکال لی do you know آج سے چند دن پہلے کی بات ہے میرے پاس ایک برادر آیا تھے جو اپنی طور پر قرآن سے انڈسٹینڈنگ نکال رہے ہیں اور ان کا نتیجہ کیا تھا پتا ہے ایک قرآن کی آیت سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بنی اسرائیل میں سے تھے can you believe it یہ تو کیا ہے فصلو احل الدکری پوچھو علم والوں سے تمہیں نہیں پتا ہے نا تو ایسا نہیں کہ کچھ بھی کرو تمہیں نہیں پتا ہے تو جو سمجھ میں آئے وہ کرو ایسا نہیں کہا اللہ تعالی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں نہیں پتا ہے تو فصلو احل الدکری انکنتم لا تعالیٰ من تو یہ بنیادی قائدہ ہے لیکن یہاں پر ایک اور پرابلم آ جاتا ہے پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم تو جانتے ہیں زندگی ایک انتحان ہے زندگی ٹیسٹ ہے اور ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اتنے سارے جو مذہب ہیں نا دنیا میں دیکھیں گے اتنے سارے ریلیجنز ہیں اتنے سارے ریلیجنز میں ایک انسان دنیا میں آتا ہے کسی نہ کسی مذہب میں ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی مذہب کا فالوار ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی مذہب کو فالو کر رہا ہے اب اس میں بہت ہائی چانسز ہے کہ وہ کسی غلط راستے میں پیدا ہوگا وہ کوئی غلط راستے میں پیدا ہوگا کوئی غلط چیز کرتے ہوئے پیدا ہوگا کوئی غلط عبادت کرتے ہوئے پیدا ہوگا کوئی غلط سسٹم کو فالو کرتے ہوئے پیدا ہوگا مطلب پیدا ہوگا مطلب پیدا تو فطر پہ ہی ہوتا ہے لیکن جو اس معاشرے میں وہ پلتا ہے بڑا ہوتا ہے اپنی آنکھیں کھلتا ہے جس میں سے سمجھ لیتا ہے وہ بہت زیادہ چانسز ہے کہ غلط راستے پہ ہوگا لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں اسلام نے یہ سکھایا سورہ علی بران کی آیت نمبر ایٹی فائی اللہ تعالی نے بتایا قرآن کی آیت ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اس سے کبھی قبول نہیں ہونے والا تم اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو تو کبھی قبول نہیں ہونے والا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آخرت میں وہ ان لوگوں میں ہو جائے گا جو نقصان میں ہیں خسارے میں ہیں جو برباد ہیں وہ لوگوں میں ہو جائے گا وہ شخص تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن اگر ہم چاہیں گے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ کبھی قبول نہیں ہونے والا آخرت میں نقصان و خسارے میں ہو جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کیا یہ اگزیم ہے اگزیم ہے یہ سیلیکٹ در آئیٹ آنسر صحیح جواب چنو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت پر پیدا کیا سوچنے کے لئے عقل دی دیکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی کئی ساری نشانیاں ہیں اور حق بات ہمیشہ واضح ہوگی یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانوں سے کہا علیہ سبی ربکو کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں اور سب نے کہا کہ ہاں اے میرے رب اے ہمارے رب ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں شہیدنا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو سارے انسانوں نے گواہی دی اور دنیا میں آئے اب بھلی وہ چیز کی میمری نہیں ہے لیکن پیغام تو اندر نفس میں موجود ہے ہم سب کے نفس میں وہ پیغام تو موجود ہے تو انسان کو چاہیے کہ پہچانے کہ بھئی تم نے اپنے ہاتھ سے یہ مرتی بنایا ہو تم ایک انسان ہو اور تم ایک بے جانسی مرتی کی تم عبادت کروں گے پتھر کی عبادت کروں گے تم ایک مخلوق ہو ایک بندے ہو تم ایک اور بندے کی عبادت کروں گے ایک انسان ہو دوسرے انسان کی عبادت کروں گے سوچو تو صحیح تم سوچو تو صحیح انسانوں کے مالک ہی کیوں عبادت نہیں کرتے تو انسانوں کو صحیح راستے پیانا ہے ابتہان ہے یہ اگزیم ہے اب یہاں پر جب مسلمانوں میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی بہت سارے الگ الگ قسم کے علماء ہیں علماء کی طرف ریفر کرو پوائنٹ تو آگیا سٹارٹک میں لیکن علماء میں ہر گروپ کے اپنے اپنے علماء ہیں یہ چند گروپ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا یہاں پر کئی سارے گروپ کئی سارے گروپ سب کے اپنے اپنے علماء اور ہر گروپ کا اپنا ایک منحج ہوتا ہے ایک طریقے کار ہوتا ہے ایک فارمولا ہوتا ہے ایک میتھوڑالجی ہوتی ہے سب کے سب کا اپنا ایک طریقے کار ہے مطلب سب کے سب کا اپنا ایک سسٹم ہے ایک میتھوڑالجی ہے ایک فارمولا ہے سارے علماء مل کر ایک سسٹم کو فالو کر رہے ہیں ایک طریقہ کار کو فالو کر رہے ہیں ایک منحج کو فالو کر رہے ہیں اب یہ ساروں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا قرآن میں دیکھنا پڑے گا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں دیکھنا ہوگا اور یہ نتیجہ تک پہنچنا ہوگا کہ آخر میں کونسی بات صحیح بات یہ ہم سب کو کرنا ہوگا یہی تو امتحان ہے ہم سب کے لئے یہ امتحان ہے ہمارا یہ امتحان اللہ تعالی ہمارا لے رہا ہے اب اس بات پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ بھی تو امتحان ہے سریک درائیٹ آنسر آپ نے ایک بار کیا اسلام تک آئے اب اور ایک بار کرو دیکھو یہ سارے راستوں میں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے پہچاننا ہوگا اب بعض لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ سب نہیں ہونا چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے سب ایک اگر دنیا میں ایک ہی مذہب ہوتا تو اچھی بات تھی نا ایک ہی مذہب تو ہے نہیں نا بہت سارے مذہب ہیں بہت سارے راستے ہیں اسی طرح مسلمانوں میں بھی بہت سارے ہیں یہ تو ایسی بات ہے جیسے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کی سکرین پر ہے کہ سیلیکٹ درائیٹ آنسر ایک اگزیم ہے سیلیکٹ درائیٹ آنسر لیکن نیچے ایک ہی اپشن دیا ہے اور کوئی سٹوڈن کہہ مجھے ایک ہی اپشن چاہیے اور میں اسی پر جا کے اپنا ٹک لگا لوں گا تو ہم لوگ کیا کہیں گے کہ ہم لوگ یہ کہیں گے بہت اچھی آئیڈیا ہے یہ ہم یہ کہیں گے اگزیم ایسے نہیں ہوتا ہے اگزیم میں رانگ آنسرز دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور جان بجھ کے ہوتے ہیں وہاں پر دیلیبرٹلی ڈالے جاتے ہیں ٹیچر نے بائمسٹک وہاں نہیں ڈالے ہیں ٹیچر نے سوچ سمجھ کے جان بجھ کے ڈالا ہے اور آپ سب سٹوڈنٹ سے بات تو جانتے ہی ہیں کہ اگزیم کے اندر آپ لوگوں کتنے سال رونگ انسرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور صحیح جواب چندنا پڑتا ہے ہماری اگزیم بھی یہ کورس کے جو ہو رہے ہیں تو یہ تو ایک اگزیم ہے یہ امتحان ہے یہ اور ایک آپشن کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ آپ کو ایک آپشن تو صحیح ملے گا مطلب کیا مطلب کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلی حدیث سننت امیدی کی حسن سنت سے آئی ہوئی حدیث اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتر کوئی امتی اللہ خلاسیوں سبینا ملا میری امت تیہتر فرکو میں بٹی گی کل لہن فی نار سب کے سب جہنم جائیں گے اللہ ملتوں واحدہ سوائے ایک ملت کے ایک گروہ کے ایک گروپ کے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا جس پر میں ہوں اور میں یہ صحابہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کے صحابہ ہے وہ گروپ کامیاب گروپ ہے مطلب 73 میں سے ایک کامیاب ملے گا ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ سب کے سب رونگ ایسا نہیں ہونے والا ہے اور ایک اور حدیث دیکھئے یہ بہت پیاری حدیث ہے یہ خیلی مسلم کی حدیث نمبر 1920 لا تذالو تواعفت من امتی ظاہرین علی الحق میری عمت میں ایک گروہ رہے گا ظاہرین علی الحق جو کلیرلی حق پر ہوگا مطلب ایک گروہ تو رہے گا ہی رہی گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں جو کلیرلی حق پر ہوگا ظاہرین علی الحق لا یدرہ من خضلہ جو لوگ انہیں چھوڑیں گے وہ لوگ انہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے حتی یاتی امر اللہ وہم قدالکہ یہاں تک آکے اللہ کا فیصلہ آجائے یعنی یہاں تک آکے قیامت آجائے وہم قدالکہ اور وہ لوگ اسی طرح سے ہوں گے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی پیشنگوئی کی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں ایک گروہ تو رہے گا جو ظاہرین علی الحق اور یہ پیشنگوئی یقیناً علم غیب کے تحت طور پر ہے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں علم دیا اس میں سے یہ بات تھی تاکہ انسانوں کے لئے ایک بات ہو ایک نشانی ہے اور یہ ہوا یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پوری ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں گروپ بنے یہ نہیں کہا گیا ہے بناو یہ کہا گیا ہے کہ تم سب ملو آپس میں ملو حق پر حق پر سب کے سب یونائیٹڈ رہو یہ بات کہی گئی ہے لیکن پھر بھی یہ بات ہوئی یہاں پر بھی یہ فرقے آئے یہ اسی پیشنگوئی جو پیشنگوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ تیہتر فرقے ہوں گے اس کا ایک طرح کا پروفیسی کا فلفلمنٹ ہے مطلب وہ چیز ہوئی حالانکہ ایک اچھی چیز نہیں تھی پسندیدہ چیز نہیں تھی لیکن یہ ایک خاص ریالٹی ہے یہ بات ہوئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگوئی بھی پوری ہوئی ہے ہر زمانے اور دور میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک گروپ تو رہے گا زوہرین آلالہ یعنی ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ exam میں گئے اور سارے کے سارے answers wrong مل رہے ہیں مطلب select the right answer ایک بھی answer right نہیں ہے ایسا نہیں ہونے والا ہے سب کے سب answer wrong ہو گئے ایسا نہیں ہونے والا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ صحیح راستہ select کرنے میں کچھ mistakes کرتے ہیں کچھ mistakes کرتے ہیں جو mistakes میں آپ کو بس صرف quickly بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ ان mistakes کے تعلق سے آدھا ہو جائیں ہم یہ mistake نہ کر بیٹھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں سب صحیح سب کے سب صحیح یہ معاملہ ایسا ہے نا توحید بھی صحیح شرق بھی صحیح سنت بھی صحیح برد بھی صحیح صحیح حدیث بھی follow کرنا صحیح صحیح پر موضوع حدیث پر چلنا بھی صحیح صحابہ کے منحج پر چلنا بھی صحیح اس کی مخالفت کرنا بھی صحیح حلال بھی صحیح حرام بھی صحیح مطلب کوئی limit ہی نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے یہ پورا ماملہ یہ پورا فاملہ بلکل صحیح نہیں ہے کیسے توحید و شرق صحیح ہو سکتا یا تو ایک اور شرق صحیح ہے تو ہم آپ کے سامنے دلائل رکھیں گے یا تو ایک اور توحید صحیح ہے یا تو ایک اور سنت صحیح ہے یا تو ایک اور بدت صحیح ہے کیا بات ہے سب صحیح ہے سب صحیح ہے جو کہتے ہیں نا یہ بالکل wrong بات ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ اختلاف ہے اور وہ اختلاف جنیون اختلاف ہے اور صحیح راستہ بھی ہے دوسرا میٹھوڑالجی میں فرق گربر یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میجورٹی کا راستہ صحیح زیادہ لوگ جہاں دیکھیں گے وہ راستہ صحیح راستہ ہے کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے تو ہم دیکھتے ہیں میجورٹی کے تعلق سے اسلام نے کیا سکھایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور آیت میں فرمایا اگر تم اقصر ات کے راستے پر چلوں گے یقیم ان وہ لوگ تمہیں گمرا کر دیں گے اور صدر مائدہ کے آیت نمبر ہنڈرڈ آپ سب آسانی سے یاد کر سکتے ہیں آیت کو صدرہ نمبر پانچ آیت نمبر سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبیث اور طیب ایک جیسے نہیں ہیں خبیث جو ایول چیز ہے جو بری چیز ہے جو گندی چیز ہے طیب جو پاک چیز ہے یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہیے گلت چیز کی کسرت تمہیں تاجب میں ڈال دے مطلب گلت چیز تمہیں کبھی بہت زیادہ دکھے اوہ اتنی ساری گلت چیز ہے اتنے سارے لوگ گلت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں تاجب ہو جائے مطلب امپریس ہو جاؤ اتنے ساری چیز گلت تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو بھی گلت چیز گلتی ہے گلت اور صحیح ایک جیسے نہیں ہے مطلب زادہ ہونے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی اور دنیا بھی ایک مثال لیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایک ٹائم تھا جب دنیا کے اکثر لوگ یہ مانتے تھے زمین چپتی ہے لیکن اس زمانے میں بھی زمین چپتی نہیں تھی فلائٹ اور تھیوری لوگ مانا کرتے تھے لیکن اس زمانے میں زمین فلائٹ نہیں تھا زمین بیسی تھی جیسے ابھی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ زادہ لوگ بولنے سے کوئی حقیقت نہیں بدل جاتی کوئی ریالٹی نہیں چینج ہو جاتی تو ہم لوگ اسے یہ اپیل کرتے ہیں کہ تم سوچو جو صحیح بات ہے وہ قبول کرو یہ زادہ اور صحیح کا فارمولا سیلیکشن آف رائٹ اور رونگ یہ نہیں صحیح ہے آگے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فادرز فو فادرز جو کرتے ہیں وہی صحیح ہے باپ دادا کا راستہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کے تعلق سے کہا جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اس چیز کی طرف آؤ رسول کی طرف آجاؤ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لئے کافی ہے جو ہم اپنے باپ دادا کو کرتے پائیں ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے وہی کافی ہیں ہمارے لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے باپ دادا کے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا تو بھی کتنے تاجب کی بات ہے کہ ان کے باپ دادا نہیں جانتے تھے تو بھی ان کی بات کو نہیں چھوڑوں گے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْتَدُونَ اور وہ لوگ ہدایت پر نہیں تھے تو بھی ملکہ تمہیں باپ دادا صحیح راستے پر نہیں تھے نہیں جانتے تھے تو بھی تم ان کے راستے پر چلوں گے کتنے تاجب کی بات ہے اب سوچو کوئی اگر شخص آج کہے کہ میرے دادا جی دھوتی پہنے تھے یا ہم لوگ بزنس یہی پرانے طریقے سے کرتے تھے اب میں ویسے ہی کروں گا دادا کے راستے پہ ہوں عجیب بات یہ ہے نا کہ یہ دنیاوی معاملات میں لوگ دادا جی پر دادا کا راستہ نہیں لیں گے کیوں معلوم ہے؟ ان کو سامنے سامنے دکھتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں وہ اپنے دادا پر دادا کے اولڈ راستے جس کے اندر ان کے پاس knowledge نہیں تھی ان کے پاس وہ technology نہیں تھی ان کے پاس اگر سمجھو کوئی چیز میں mistake تھی کوئی اگر چیز wrong تھی تو اس چیز میں دادا پر دادا کا راستہ نہیں follow کریں گے کیوں؟ کیونکہ اس میں سامنے سامنے loss دکھتا ہے اس میں سامنے سامنے loss دکھتا ہے لیکن religion کی جہاں بات آتی ہے نا تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دادا یہ کرتے تھے ہمارے پوروج یہ کرتے تھے ہمارے family میں یہی کیا ہے ہاتھ ہے ہمارے خاندان میں یہی کیا ہے ہاتھ ہے تو یہ غلط system ہے مطلب صحیح اور غلط کی پہچان نہ یہ سوچ کرو کہ سب صحیح ہے نہ یہ سوچ کرو کہ زیادہ لوگ جو کر رہے ہیں میں بھی وہی کروں نہ یہ سوچ کرو کہ میں باپ دادا کر رہے ہیں وہی ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ کرتا ہوں یہ بھی بات غلط ہے کیونکہ لگنا کیا بات ہے بھئی لگنا آپ کو پتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 216 ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگتی ہے تمہیں ہو سکتا ہے کوئی چیز اچھی لگتی ہے اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے تو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو سکتا ہے لیکن اچھی نہیں ہے ہی آلتی میں اور کوئی چیز بری لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں اچھی ہے تو اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتا ہے یہ ہمارے چوائسز یعنی خواہشات اگر ہم ہمارے کے لئے فیصلہ کرنے میں اگر وہ اعاملہ جو اچھا لگے گا میں وہ کروں گا تو ایک انسان بہت ساری غلط چیزیں کرے گا اسے چاہیے کہ حق کو تلاشے جو حق بات ہے وہ ظاہر اور clear دکھیں گے اس کے clear proofs دکھیں گے وہ proof والی صحیح بات صحیح بات کو accept کریں یہ صحیح طریقہ ہے ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگ قرآن کی یہ آیت سورہ عالی مران کی آیت بتاتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہا تم سب کے سب اللہ کی رسی کو تھامے رہو آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہا کہ آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو تو ہم سب کو آپس میں بٹنا نہیں چاہیے اور ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے دیکھیں گوھر کریے آیت پر گوھر کریے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا اللہ کی رسی کو تھامے رہو مطلب ایسے نہیں کچھ بھی کرو دو اور دو چھار دو اور دو پانچ دو اور دو چھے یہ کر کے تم بن جاؤ ایک یا توہید بھی صحیح شرط بھی صحیح سنت بھی صحیح بیدت بھی صحیح ایسا کر کے ایک ہو جاؤ ایسا نہیں کہا گیا بِحَبْ لِلَّا اللہ کی رسی کو تم تھامے رہو اور آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو تو میرے برادرز اور سسٹرز یہ ایک بہت امپورٹن بات ہے ہم گوھر کریں کہ ہمیں ٹرک پر کمبائن ہونا ہے جیسے آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا اس آیت میں اس میں کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تم سب کے سب تھامے رہو آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو مطلب کہا گیا ہے کہ قرآن و حدیث پر جب ہمیں کمبائن ہونا ہے دیکھئے قرآن نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے وہ اس میں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سیاسم کی باتوں کو ماننا ہے ہمیں صحابہ و صلف کی طرف ریفر کرنا ہے اگر وہ لوگ ایمان لائے جسے تم لوگوں نے صحابہ نے ایمان لائے تو ہدایت پر ہے سبیل المومنین پر چلنے بھی کہا گیا ہے سوریہ نسا سورہ 4 آیت 9 115 تو یہ ساری باتیں قرآن میں سکھائی گئی ہیں بِخَدْ لِلَّهِ اللَّهِ 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 رَسِّي کو تم سب کے سب تھامے رہو آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو لیکن جو بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سب صحیح ہیں یہ کنسپ نہیں میچ ہوتا ہے اس بات سے نہیں میچ ہوتا ہے یہ آیت کے اندر یہ بات بلکل نہیں کہی گئی تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے حب کو حاصل کرو حب پہ کمبائن ہو جاؤ اب میں آ رہا ہوں بہت اہم سوال پر سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان کیسے معلوم کرے کہ اسے کس عالم کی پیروی کرنی ہے کس عالم کی پیروی کرنی ہے ایک عام انسان کیسے معلوم کرے میرے برادرز اور سیسٹرز بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو میں کونسا لیکچر سیکھوں میں کونسی ٹائپ کی کتابیں پڑھوں میں کونسے ٹائپ کی کورسز اٹین کروں میں کونسے ٹائپ کی سکولرز کی طرف ریفر کروں میں کونسے ٹائپ کی لوگوں کے ساتھ جا کر اپنا علم حاصل کروں یا ان کے ساتھ دعوت میں ساتھ دوں تو یہ چیز کے تعلق سے ایک عام عدمی کیسے معلوم کریں تو دیکھیں کیسا ہوتا ہے معاملہ کہ ہمیں پرخنے کے لیے ایک چیز چاہیے جس سے کہ ہر چیز کلیر ہو دیکھیں میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں جو بھی عام عدمی کے سامنے کی سوال اٹھتا ہے کہ عام عدمی کیسے معلوم کریں تو عام عدمی کیسے کرے گا معلوم وہ معلوم کرنے کا ایک میتھر دیا ہوا ہے وہ میتھر بتانے سے پہلے میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور چلیے آج کا یہ پہلا پول آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ سوال آپ کی سکرین پر موجود ہے یہ سوال یہ ہے کہ ہمیں صحیح لوگ چاہیے میں سوال سنوی جائے چیزو ہم سب کو صحیح لوگوں کی طرف ریفر کرنا ہے اب صحیح لوگ میں صحیح کہتے کسے ہیں صحیح کسے کہتے ہیں ہم صحیح سے ایکسپیکٹیشن کیا کرتے ہیں ہمیں کیا امید ہے ایک یہ ہے کہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ چیز بعض لوگ کہتے ہیں جو صحیح ہے وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ کرنا چیز اور سیکنڈ آپشن ہے کہ ان سے مستیک اور بلتی ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں کو جو صحیح لگتا ہے جو لوگوں نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھا ہے رول نمبر 195 کو میں چانس دے رہا ہوں رول نمبر 58 اور تھرڈ پرسن جو زید بھائی کو میں چانس دے رہا ہوں اسلام علیکم سر صحیح لوگوں سے مستیکس ہو سکتی ہے صحیح لوگوں سے مستیکس ہو سکتی ہے تو کیسے صحیح ہوئے ان سے مستیکس ہو سکتی ہے سر انسان ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا کہ انسان ہے اور اس سے گلتی ہوگی ہوگی چلی ان کا یہ view ہے بہتر رول نمبر 58 آپ بتائیے جی سر بالکل صحیح کر رہی ہیں با جی ان سے مستیک ہو سکتی ہے کیونکہ ہم باش رہے ہیں اور باش رہے تو ہو ہی سکتی ہے پرفیکٹ ہم یہی نہیں آپ نے مستیک نہیں کیا میں گلت لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صحیح لوگوں کی بات کر رہا ہوں کیا ان سے بھی مستیک ہو سکتی ہے ہاں جی بلکل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بھی تو باش رہی ہیں بلکل اور لاسٹ ہمارے زہر بھائی بتائیے جی جو صحیح لوگ ہیں اسے ہماری ایکسپیکٹیشن تو یہی رہیں گی کہ وہ پرفیکٹ ہوں ہالی آس سے ہاں جی ہاں ہر انسان سے مستیک تو ہو سکتی ہے لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ پرفیکٹ ہونے چھے تو اب یہ بتائیے آپ دونوں باتیں کیسے کر رہے ہیں کچھ تو ایک طرف جائیں یا تو کہ یہ پرفیکٹ ہونے چاہیے یا تو کہ یہ مسٹیک ہو سکتی ہے جی پرفیکٹ ہونے چاہیے پرفیکٹ ہونے چاہیے اوکے ٹھیک ہے چلیے ہم نے باتیں سنی اور ہم باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھیں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیوں ضروری ہے آپ کو میں بہت بنیادی وجہ بتانا چاہوں یہ حدیث کے بات دیکھیں اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں وہ لوگ سب سے اچھے ہوتے ہیں باقی سارے آدم کی اولاد سے خطائیں ہوتی ہیں سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں اور یہ ایک ریالٹی ہے میرے برادرز اور سسٹرز اچھے لوگ جو ہیں نا صحیح لوگ ان سے بھی mistakes ہوتی ہیں اور یہ reality ہے ہوتا یہ ہے کئی بار لوگ فرشتے expect کر رہے ہیں فرشتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں فرشتے نہیں ملتے ہیں تو بجزنوں کے بولتے ہیں ابھی کوئی چاہیے نہیں میں ہی خود کافی ہوں تو ایک سے ایک کئی سارے deviations connected ہوتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو mistakes بھلے ہی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں تو اس میں صحیح بات کیا ہے ان سے mistakes ہو سکتی ہے لیکن آپ دونوں آپ لوگوں کو چاہیے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں اس کی بنیادی بات کو آپ سمجھیں ایک ہے خطا mistake سب لوگوں سے ہوگی اور ایک چیز ہے دولالہ دولالہ کا مطلب گمراہی formula wrong ہے یہ چیز کے تعلق سے یہ ہے کہ صحیح لوگ جو ہے نا ان میں گمراہی نہیں ہوگی اگر گمراہی ہے ان کا formula ہی wrong ہے تو وہ صحیح کیسے ہوئے مطلب ان کا formula تو صحیح ہونا چاہیے ان کا منحج اور طریقے کا تو صحیح ہونا چاہیے عقیدہ اور منحج صحیح ہونا چاہیے یہ دولالہ نہیں ہونا چاہیے گمراہی نہیں ہونی چاہیے یہ ایک بہت important بات اب ایک عام آدمی کیا ہر مسئلے میں چیک کرے گا ہر مسئلے میں چیک کرنا بہت آسان ہے کہ بھئی ہر مسئلے میں بعض لوگ بلتے ہیں ہر مسئلے میں چیک کرو اچھی بات ہے علم حاصل کرو سیکھو لیکن فیکٹ یہ ہے نا فیکٹ یہ ہے کہ ایک عام انسان ہر مسئلے میں اس کی جڑ تک جا کر اس کی تحقیق کر نہیں سکتا اس کے پاس اتنے سارے resources نہیں ہوتے ہیں اتنی ساری کتابیں نہیں ہوتی ہیں ہر مسئلے میں ایک عام انسان نہیں کر سکتا تحقیق ہاں کم سے کم بڑی بڑی چیزیں جو صحیح منحج کیے نیچے جو point ہے کہ کم سے کم جو صحیح formula ہے صحیح منحج ہے وہ معلوم کرو وہ معلوم کرنا ایک عام انسان پر ضروری ہے لازم ہے اب کوئی عام انسان کہے میں عام انسان ہوں میں توحید نہیں سیکھوں گا نہیں چلے گا اس سے توحید سیکھنا ہوگا کوئی شخص عام انسان نے کہے کہ میں عام انسان ہوں میں شرک کیا نہیں سیکھوں گا میں بدد کیا نہیں سیکھوں گا تو نہیں بھلی عام انسان ہے لیکن اسے صحیح منحج اور formula سیکھنا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عام انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے صحیح منحج کے تعلق سے انفرمیشن حاصل کریں وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اللہ میں عام انسان تھا میں شرک کر رہا تھا میں عام انسان تھا میں دین میں نئی نئی بدتیں کر رہا تھا میں عام انسان تھا یہ کر رہا تھا اسے کم سے کم منحج طریقے کار پوریولا تو استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دیا ہے سوچنے کی طاقت دیا اللہ نے کتاب دیا ہے قرآن کی حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ نے دینی علم سب کے لئے اوپن کیا ہے مطلب سب سے کہا کہ یہ دعا پڑھو ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر سب سے پہلی وہی آئی اقراب پڑ تم عام انسان ہو تو کیا ہوا علم حاصل کرو لازم ہے تمہارے لے ضروری ہے تمہارے لے کم سے کم اتنا تو سیکھو کہ کیا یہ بیسک باتیں ہیں بیسک منحج یہ بیسک فوریولا عام انسان یہاں پہ ایکسکیوز نہیں دے سکتا ہاں عام انسان چاہم یہ نہیں کہتا ہے کہ ہر دین کے ہر ایک مسئلے میں اسے جوڑ تک پہنچنا ہوگا تو عام انسان کو کیا کرنا ہوگا کم سے کم فورمیلا کے تعلق سے علم حاصل کرنا ہوگا اب دیکھیں ہمارا فورمیلا کیا ہے ہمارا فورمیلا بنیادی فورمیلا چند الفاظ میں یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کوئی معابد برحق سوال اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہے بیسک بنیادی صحیح فورمیلا تو اس فورمیلا سے ہم کیا سکھتے ہیں ہم کئی چیزیں سکھتے ہیں لیکن کئی بار اسی سے کانٹرڈک کرنے والی باتیں لوگوں میں ملتی ہیں آپ کو مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بات آئی نا کہ علماء کی طرف رفر کرو علماء کی طرف رفر کرتے ہیں تو بعض ایسے علماء بھی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لئے درمیان میں کوئی چاہیے اللہ تک جانا ہے نا درمیان میں کوئی چاہیے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ قاف میں سورہ پچاس آیت نمبر سولہ کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيِّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد کہ میں تمہاری شئے رخ سے زیادہ قریب ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری جو دل کے سب سے قریبی رخ ہے نا جو رگ جان ہے تمہاری وہ شئے رخ جو ہے نا اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں اب اللہ تعالیٰ کے لئے مثال بلکل غلط ہے کہ اللہ تک جانے کے لئے کوئی چاہیے تو کوئی جو ہوگا کیا وہ ہمارے زیادہ قریب ہے اللہ سب سے قریب ہے کوئی ہے جو آپ کو ملے گا وہ کہیں گے کہ دو ٹائک کی بدتیں ہوتی ہیں اچھی بدت اور بری بدت علاقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ساری کے ساری بدتیں گمراہی ہیں مطلب یہ فارمیولا رونگ ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھی بدت بری بدت دو بدت ہو سکتی ہے مطلب آپ سوچو کہ کتنی ساری بدتیں وہ انسان داخل کر سکتا ہے دین میں جب وہ کہتا ہے بدت اچھی بھی ہو سکتی ہے جب کوئی چیز کو کوئی صحیح مانتا ہے اچھا مانتا ہے تو کتنی ساری رونگ چیز ہیں اندر آ سکتی ہے اگر مثال کے طور پر کوئی کہے کرونا وائرس اچھی چیز ہونی چاہیے تو وہ کیا کرے گا آپ نے آپ کو یا کوئی بھی چیز دنیا میں جسے دنیا کے لوگ بڑا سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں اچھی ہے تو وہ اسے کتنا داخل کرنی کوشش کرے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا سارے کے ساری بدتیں گمراہی ہیں سب کے سب بدتیں گمراہی ہیں دین میں نئی چیز اچھی نہیں ہے دین میں نئی ہے نا دلالہ ہے گمراہی ہیں بعض ایسے بھی عالم میں لیں گے آپ کو کہیں گے کہ حدیث تو حدیث ہیں صحیح ہو ضعیف ہو موضوع حدیث ہی ہے نا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جو میرے نام میں جان بجھ کر کوئی جھوٹی بات منصوب کرے گا اپنے لئے جہنم کے آنگ میں جگہ بنا لے گا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی جھوٹی بات اگر ہم بتائیں تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم کی آنگ میں جگہ فکس ہو جاتی مقعد جگہ فکس ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بات کرنے سے اب کس بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں حدیث تو ہے نا یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث تو ہے یہ کہا کہ تمہارے لئے جہنم کی آنگ میں جگہ فکس ہو جائے گی اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے فلاں اماموں کی بات تم نہیں چھوڑ سکتے کچھ بھی ہو جائے حالانکہ ایسا مقام دینا کہ ان کی بات کو فائنل نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اتخاد احبارہم و رمبانہم ارباب من دون اللہ وہ لوگوں نے جوز و کرشنز نے یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور رمبان اپنے پادریوں اور ربائیس کو پریس کو انہیں رب بنا دی اللہ کے علاوہ اگر اللہ کے کلام قرآن کے اوپر رکھ دیتے ہیں ان کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر کسی بھی انسان کی بات کو رکھ دیتے ہیں تو یہ رب بنانا ہو گیا رب بنانا ارباب من دون اللہ جیسے کہ رب بنا دیا اللہ کے علاوہ تو آپ دیکھو کہ یہاں پر کتنی ساری چیزیں ہیں جو رانگ ہیں بعض ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے وہ صحابہ کو غلط کہتے ہیں صحابہ کے تعلق سے غلط باتیں کہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورادوان آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن حدیث کا علم کریں گے نا تم سیکھوں گے تو تم گمراہ ہو جاؤں گے یہ عام عدمی نہیں سمجھ سکتا بلتے ہیں کہ حدیث تو جنگل ہے جنگل وہاں جا کے بھٹک جاؤں گے اور قرآن عام عدمی پڑھ لے تو گمراہ ہو جائے گا ایسے کئی باتیں کتنی گل باتیں ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلْذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُتَّقِرْ کہ میں نے قرآن کو سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے ذکر کے لیے نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے فَحَلْ مِنْ مُتَّقِرْ کون ہے جو نصیحت حاصل کرے گا قرآن میں چار بار یہ بات کہی گئی ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے تمہیں برادرز ان سسٹرز یہ بات ہمیں مل رہی ہے اچھا قرآن کے تعلق سے میں ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو یہاں پر کہ ایک مسٹیک ہے لوگوں میں کیا مسٹیک ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن حدیث عام آدمی نہیں سمجھ سکتا قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ عام آدمی کے لیے ہے ہی نہیں یہ بس علماء پڑھیں گے بعض کی عام لوگوں کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھ بھی نہیں سکتے وہ لوگ ایک طرف بولو گے دوسری طرف بولو گے جو کہتے ہیں عام آدمی سب کچھ سمجھ سکتا ہے حالانکہ صحیح راستہ درمیان کا راستہ ہے عام آدمی نصیحت حاصل کر سکتا ہے لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سوریان قبوت میں کیا کہا کہ یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم انسانوں کے لیے دیتے ہیں لیکن ان مثالوں کو ان باتوں کو علماء کے سوا کوئی نہیں سمجھے گا مطلب جو مثالیں قرآن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مثالوں کے بارے میں کہا انہیں ان مثالوں کو علماء کے سوا اور لوگ نہیں سمجھنے والے ہیں مطلب دونوں ایکسٹریمز کے درمیان میں صحیح راستہ ہے کہ عام آدمی کے لیے بھی نصیحت کے لیے قرآن یقیناً من کتاب اللہ کی اب فحد من مدقیل کون ہے جو نصیحت حاصل کرے گا کون ہے جو بات سیکھے گا اس میں سے تو یہ سرنا القرآن اللہ ذکر ذکر کے لیے نصیحت کے لیے اللہ نے آسان بنایا ہے لیکن اس میں ایسی باتیں بھی ہیں جو سکولر سمجھ پائیں گے اور وہ ہمیں سمجھا پائیں گے اور یہ بات قرآن میں دی گئی ہے یعنی دو ایکسٹریمز کے بیچ میں سے ہی راستہ ہے میرے براظرز اور سسٹرز یہ بات کو یاد رکھئے کہ ہمیں علماء کی طرح ریفر کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئے کا پانی سب کے لیے لیکن جس کے بازووں میں زیادہ طاقت ہے وہ زیادہ پانی نکال کے لائے گا آپ خود سوچو کہ قرآن اگر ایسی کتاب ہوتی جس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہی نہیں جو کوئی ایکسپرٹ سمجھ پائے جو کوئی زیادہ نالج والا سمجھ پائے تو آپ بتاؤ کہ وہ ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے گی جو بار بار غور کرنے کے لئے آپ پچاسو بار قرآن پڑھ چکے ہو سیکھڑوں بار قرآن پڑھ چکے ہو اور ایک بار پڑھوں گے آپ کو کوئی اور بات ملے گی انشاءاللہ کوئی اور چیز ملے گی وہ سکولرس کی کتابوں کی طرف رفر کروں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کی طرف دیکھوں گے صحابہ کی ایکسپرنیشن کی طرف دیکھوں گے تفسیروں کی طرف دیکھوں گے سکولرس کے لیکچرز رکن کروں گے آپ کو واو کہ سمجھ میں آئے تو ہم دو ایکسٹریم کے بیچ میں صحیح راستہ یاد رکھیے بات کو کئی لوگ وہ ایکسٹریم کو دیکھ کر دوسرے ایکسٹریم پر چلے آتے ہیں یہ بھی غلط بات ہے تو عام آدمی کو اگر یہ معاملے میں یہ سر کھ جاتے ہوئے جسا ہی ایک انسان کھڑا نہیں ہے آپ کی سامنے اگر ایسے اس کو نہیں کرنا ہے نا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ صحیح فارمولا معلوم کریں صحیح منحج معلوم کریں بھئی سنار ہوتا ہے سنار جب پرکھتا ہے سونے کو تو اس کے پاس ایک کیا ہوتا ہے ایک ٹچ ٹون ہوتا ہے ایک میار ہوتا ہے جس سے وہ وہ سمجھتا ہے بھئی مثال کی طور پر اگر آپ کو میجر کرنے کہا جائے تو آپ کو میجر ٹپ لے ہو بھئی میجر ٹپ چیئنے آپ کو یہاں پہ یہ سارے فرقوں میں سارے علماء میں جو آپ کو امتحان کے ذریعے آپ کو مجھے گزرنا ہی گزرنا ہے کہ ہمیں علماء کی طرف تو ریفر کرنا ہے لیکن علماء میں الگ الگ ٹائپ کی علماء آپ کیا کریں کیا باب دادہ جو کر رہے تھے وہ ہی کریں یا زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ ہی کریں یا سب کو صحیح والے دو اور دو چار پانچ چھے سب صحیح ہے کیا کریں کیا کریں میجر ٹپ چاہیے اور میجر ٹپ کیا ہے میعار کیا ہے ہمارا ہمیں کوئی تو چیز چاہیے جس سے کہ ہم سمجھ پھائیں کہ یہ ہے صحیح بات اس بنیاد پہ ہم سمجھیں گے وہ میعار عقیدہ اور بنہ جائے وہ میعار فارمیولا ہے ہر مسئلے میں آپ چیک نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ چیک کرنا ہے کوئی بھی مسئلہ ہے بزنس کا مسئلہ آ گیا نماز کے بعض مسائل ہے اور غضو کے طہارت کے تعلق سے مسائل ہے نکاح اور طلاق کے بعض مسائل ہے دیکھو علم حاصل کرو اچھی بات ہے علم حاصل کریے لیکن ریالٹی یہ ہے ہر آدمی سکولر نہیں بن سکتا ہے تو سکولر اس کے طرف ریفر کرنا ہے آپ کیا کریں گے کس کی طرف ریفر کریں گے کس کی طرف ریفر کریں گے یا آپ یہ سوچتے ہو کہ سب رونگ ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے اللہ نے اللہ کے حصول صاحب نے کہا ایک گروہ رہے گا ظاہرین آلالحق سیونٹی تری میں سے ایک جو ہوگا وہ ناجی فرقہ ہوگا وہ محفوظ فرقہ ہوگا جو کامیاب ہوگا جو صحیح راستے پر ہوگا جو جنت جانے والا ہے نبی صاحب نے فرمایا ایک گروہ تو رہے گا ظاہرین آلالحق کلی علیہ حق پر ہوگا وہ ایک تو رہے گا معلوم تو کرنا ہوگا نا تو دیکھئے میری براثرین سسٹرز عام انسان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے جب تک وہ صحیح منحج معلوم نہ کرے جب تک وہ توحید کیا ہے شرط کیا ہے توحید کو صحیح نہ مانے شرط کو غلط نہ سمجھے سنت پر چلنا صحیح نہ مانے بدت کرنا غلط نہ سمجھے صحیح حدیث پر چلنا صحیح نہ مانے صحیح پر موضوع حدیث پر چلنا غلط نہ سمجھے جو صحابہ کے منحج پر چلنا صحیح نہ مانے اور صحابہ کے منحج کی مخالفت کرنا غلط نہ سمجھے جو علماء کے طرف رجوع تو کریں علماء کے مقام کو تو ایکسپ کریں لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث کی بات سے اوپر نہ رکھیں جب تک یہ سارے فارمولا لیول کے سبجیکس وہ نہیں سمجھتا تب تک اس کے پاس confusion ہی confusion رہے گا وہ تب تک clarity حسل ہی نہیں کر سکتا ہے کیوں نہیں حسل کر سکتا ہے کیونکہ وہ کیسے حسل کرے گا یہ ساری دنیا میں ہر کے مسئلے میں جا کے چک کرے گا اسے چاہیے تم اپنا میعار لے لو تمہیں پاس سٹون ہو جیسے سونار سونی کو پر رکھتا ہے تمہیں پاس کچھ ہونا چاہیے تو ہر مسئلے میں تم کیسے چک کروں گے ہر مسئلے میں چک کروں گے یا تو علماء کو چھوڑ دوں گے یا تو علماء کے طور پر ریفری نہیں کروں گے وہ بھی غلط ہے تو صحیح بات کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی میعار ہونا چاہیے اب آئیے ہم لوگ یہاں پر اگلے چیز پہ جاتے ہیں حصے پہ جاتے ہیں اور یہ ایک بہت important بات ہے اور وہ یہ ہے اور یہ topic میں خاص آج second time اس وجہ سے ہی لے رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ لگا کہ last time جب میں نے topic لیا تھا تو میں آپ کے سامنے اس کے سارے جو دلال موجود ہیں اس میں سے جتنا لانا چاہیے تھا ایک اچھی class کے لئے میں اتنا نہیں لا پایا تھا اس کے لئے میں نے topic فر سے لیا کہ کیا یہ label کا استعمال غلط ہے یا نہیں میرے brothers and sisters اگر ہم قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ الگ الگ گروہ پر ان کی خصوصیات کی بنیاد پر بعض title لگائے گئے میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ title لگانا کیا جائز ہے نا جائز ہے صحیح ہے غلط ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے تو کیا یہ کوئی بدت ہے کیا یہ کوئی نئی چیز ہے کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ابھی آئی ہے یا یہ چیز ہے جو جائز ہے قرآن و حدیث میں اس کی دلیل ہے کیا نہیں ہے کیا قرآن و حدیث میں گنجائش دی گئی ہے کیا نہیں گنجائش دی گئی ہے آئیے میں آپ کے سامنے آنٹ مثالے رکھو آنٹ تو سبس مثال آپ کے سامنے ہے وہ ہے مہاجر اور انسار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ توبہ سورہ نو آیت نمبر سو میں وَسَّابِقُونَ الْاوَلُونَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ وَالْاَنسَارِ کہ جو سب سے پہلے مقدم مہاجر اور انسار ہیں اور واللذین تباوہوں بھی حسان اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں بہترین طریقے سے رضی اللہ عنہم وردوان اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے یہاں پہ ہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مہاجروں سے راضی انسار سے راضی ہے جو مہاجر اور انسار termز ہے مہاجر اور انسار آپ دیکھئے جیسے مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ہیں انسر دلاؤں سے سوال پوچھا گیا اَرَائِتَ اسْمَ الْاَنسَار کہ آپ دیکھتے ہو یہ جو نام انسار ہے كُن تُم تُسَمَّوْنَا تُسَمَّوْنَا بِي اَرْسَمَّا كُمُ اللَّهُ کہ تم لوگوں نے یہ نام اپنے اوپر رکھا تھا یا اللہ نے تمہوں پر یہ نام رکھا ہے تو انسر دلاؤں جو انسار میں سے تھے انہوں نے کہا بَلْ سَمَّانَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّا نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ نام رکھا یہ نام ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا عزَّوَجَلَّا مطلب نام انسار جو ہے نا یہ انسار نام اللہ نے دیا تو یہ جو نام ہے انسار اور مہاجر یہ جو ٹائٹل ہے انسار اور مہاجر یہ استعمال کرنا مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں دلیل قرآن دیس میں مل رہی ہے میں آپ کے سامنے آٹھ مثالیں رکھنے والا ہوں بات میں کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں میں بات یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ الگ الگ گروہ پر ان کی خصوصیات کی بنیاد پر ان کی سپیشل کالٹیز کی بنیاد پر ان کی خاص خاصلتوں کے تعلق کے صفات کی بنیاد پر انہیں الگ الگ ٹائٹل دیئے گئے اور یہ ٹائٹل دینا غلط نہیں بتایا گیا یہ میں کیوں بتا رہا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ ہے جو شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے چلی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا یہ صرف مسلم نام ہمیں دیا گیا ہے یہ جو بات کہی جاتی ہے صرف مسلم اور دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش گیا جاتی ہے سرح حج کی جو مشہور آیت ہے سرح 22 آیت نمبر سرح نمبر 22 آیت نمبر 78 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس سے پہلے بھی مطلب یہ جو نام مسلم ہیں یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد کا نہیں ہیں اس سے پہلے بھی جو انبیاء گزر چکے ہیں وہ بھی سب مسلم تھے ان کی قومیں بھی جو مسلم تھیں وہ سب بھی مسلم تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یقینا مسلم تو ہمارا نام ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ جو لفظ صرف ہے صرف مسلم ہمارا نام ہے صرف یہ ورڈ صرف کہا ہے اس آیت میں بتائیے اس آیت میں ورڈ صرف کہا ہے بتائیے نہیں ہے آیت میں مسلم نام ہے اور مسلم ہے ہمارا نام اس میں کوئی شک نہیں لیکن مسلم کے علاوہ کیا کوئی اور نام نہیں ہو سکتا کیا ایک سے زیادہ نام نہیں ہو سکتا کیا ایک سے زیادہ نام نہیں ہو سکتا کیا کوئی ایسا ہے جس کا ایک سے زیادہ نام ہے ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کئی نام ہیں ہم جانتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور یہاں پہ گوھر کریے یہاں پہ بعض لوگ کیا بولتے ہیں دیکھو سممکم تو وہاں پر انسار کے تعلق سے جو حدیث گزر چکی ہے آپ کے سامنے اس میں کیا ورڈ تھے اس میں کیا آیا کہ کہ تمہوں نے اپنے آپ کو انام دیئے کیا تمہیں اللہ نے انام دیا تو انسار انسی اللہ علیہ وسلم کیا کہا بل سمان اللہ نہیں اللہ نے ہمارے نام دیا تو نام یہ جو نام ہے انسار نام سمان آیا موجود ہے تو وہ بھی موجود ہے اب ایک اور حدیث دیکھیں اس تعلق سے یہ اس لئے تاکہ ہم اس میں اکلیس اپنے مائنڈز کو اوپن کریں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدُوا الْمُسْلِمِينَ أَبِي أَسْمَائِهِمْ مسلمانوں کو ان کے ناموں سے پکارو بِمَّا سَمَّا هُمُ اللَّهِ عزَّوَجَلَّا جو نام اللہ نے انہیں دیا چلی ہم آگے دیکھتے ہیں میں آپ کو مثالیں دے رہا تھا میں نے فرص مثال ہی دی تھی وہ ہے انسار اور مہاجر حقیقت میں ایک نہیں ہے دو ہے لیکن ہم آگے پڑھتے ہیں سیکنڈ مثال اہلِ حجرت ہاں اہلِ حجرت حجرت کے بات کی جو فتح مکہ کے بات کی بات ہے کہ مجاشر رضی اللہم وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کو لکھا رہا ہے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے لے ہجرت کے تعلق سے ہجرت کرنے کے تعلق سے مطلب ہجرت کے تعلق سے یہ وعدہ کر رہا ہجرت کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہجرت کے جو فائدے تھے جو وہ فائدوں کے ساتھ اہلِ حجرت لے کر گئے وہ فائدے مطلب زہبہ اہلِ حجرت جو لوگوں نے حجرت کیا وہ لوگ اس کے فائدے کو لے کر گئے تو آپ خود دیکھوں گے جو یہ ٹرمز ہم اب دیکھ رہے ہیں چاہے انسار ہو مہاجر ہو یا آگے جو ٹرمز میں ذکر کرنے والا ہوں یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زبان اثر سے جب آگ گئی اس کے بعد امت میں یہ ٹرمز کومن ہو گئے آپ کو حدیث کی کتابوں میں کومن ملے گا کہ یہ اہلِ حجرت میں سے تھے یہ فلاں اہلِ بدر میں سے تھے جو نیکس پوائنٹ ہے ہمارا یہ حدیث صحیح بخاری یہ تھی اسی طرح اہلِ بدر مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیب بن عبی بلتا جو دلانو جن کے بارے میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے جیسے کہ مسلمانوں کی خبر پہنچانے کی کوشش کی تھی مکہ کے مشکلوں تک ایک طرح کی ٹرچری تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار رضی اللہ کو روکا ان کے تعلق سے کہا یہ بدر میں موجود تھے حتیب بن عبی بلتا بدر میں موجود تھے اور آپ کو کیا پتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اہلِ بدر کی طرف دیکھ کر کہے جو تمہیں کرنا کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اس میں بات کیا ہے نا کہ کوئی اگر بہت سگنفیکنٹ بہترین سا عمل اگر ایک انسان زندگی میں کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی اتنی قدر کرتا ہے کہ کہیں زندگی میں آگے جا کر کوئی کمی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اس کمی کے ساتھ درددہ معاملہ کر دے ہمیں یہ بات اس حدیث سے سیکھنے ملتی ہے لیکن یہاں پہ یہ بات میں جو پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ پہلے حدیث کے شروعات میں انہو قد شہیدہ بدرن یہ بدر میں موجود تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں موجود تھے یہ بات تو کہہ دی تھی لیکن بعد میں جو term use کیا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اہلِ بدر کی طرف دیکھ کر اہلِ بدر کی طرف دیکھ کر یہ بات کہہ دے تو اہلِ بدر کا term جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے یہ فلح صحابی اہلِ بدر میں سے تھے یا اہلِ بدر میں سے تھے یہ اہلُ الحجرہ میں سے تھے تو یہ بات common ملتی ہے بعد میں رائج ہو گئی کس نے رائج کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رائج کی یہ بات term use کر گئی صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک چوتھی مثال دیکھنا ہم وہ ہے اہلِ اہود اب دیکھئے ان اقبہ بنا میں ردلاؤں وہ بیان کرتا ہے انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ہے یومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے فَسْوَلَّا عَلَىٰ اہلِ اہود اہلِ اہود پر انہوں نے نماز پڑھی سَلَا تَهُ عَلَىٰ مَيِّت جیسے مئیت کی جنازی کی نماز پڑھتے ویسے نماز پڑھی اہلِ اہود کے لیے یہاں پہ ایک term مل رہا ہے اہلِ اہود صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک اور اگلی دلیل پانچوی دلیل اور وہ ہے اصحاب الشجرہ تو اس میں آتا ہے حدیث میں اس میں حدیث میں عام دیکھتا ہے آگے ڈائریکلی جو حدیث کے الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ پر غور کری یہ بہت ایک فضیلت کی بھی بات ہے جو اصحاب الشجرہ کون ہے اہلِ بیتیں جنہیں اہلِ بیت و ردوان بھی کہایا آتا ہے اہلِ بیت و ردوان جہنم میں نہیں داخل ہوں گے انشاءاللہ وہ جو پیر کے نیچے بیت لیے تھے جو تقریباً پندہ سو ایک حدیث میں آتا ہے چودہ سو سے پندہ سو لوگوں نے تقریباً پندہ سو سید بن مسئیب خقول ہے سی بخاری موجود ہے تو یہ اصحاب الشجرہ میں سے کوئی ایک بھی جہنم کے آن کو نہیں جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ جنہوں نے پیر کے نیچے بیت لی تو یہاں پر ترم کیا مل رہا ہے اصحاب الشجرہ ایک چھٹی مثال دیکھئے اہلِ صفحہ آپ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ جاؤ اہلِ صفحہ کو بلا کے آؤ کچھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ ملا تھا دودھ کا پیالہ ملا تھا کہا کہ ان سب کو بلا کیا ہو اہلِ صفحہ یہ اہلِ صفحہ term کس نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ مسلم کے علاوہ کوئی اور term نہیں use کر سکتے اہلِ بدھر term نہیں use کر سکتے اہلِ اہد نہیں use کر سکتے اہلِ حجرت نہیں use نہیں کر سکتے اصحاب الشجرہ نہیں use کر سکتے یہ سارے جو انسار مہاجر یہ سب بھی یوز نہیں کر سکتے جو آج لوگ کہہ رہے ہیں آج ان کے ذہن میں ایسی بات آ رہی ہے کہ سب مسلم ورڈ یوز کر سکتے ہیں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں پتا تھی کہ یہ سب ٹرمز نہیں یوز کر سکتے ہیں یہ بات انہوں نے کیوں نہیں فالو کی اپنی اس عملی نمونے کے اندر آپ یہ دیکھئے اس کے اندر آگے دیکھئے ایک ساتھویں مثال اہلِ تورات اور اہلِ انجیل یہ کیا بات ہے آپ دیکھو گئے حدیث ہے جس کے اندر اہلِ تورات حدیثوں میں اہلِ تورات اہلِ انجیل اس کے تعلق سے آپ دیکھوں گے کہ ورڈز یوز کیے گئے ہیں اہلِ تورات اور اہلِ انجیل اب آپ یہ کہوں گے کہ نہیں وہ تو اہلِ تورات ہی تو پہلے والے لوگ ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو آیت میں فتح پڑھ چکا ہوں وہ فیحہ حضا پہلے میں بھی نام کیا تھا ان کا ان کا نام مسلم تھا پھر بھی انہیں اہلِ تورات کہا گیا اہلِ تورات جبائیت انہوں نے یہ کیا اہلِ انجیل جبائیت انہوں نے یہ کیا تو اہلِ تورات اہلِ انجیل جو نام انہیں ساتھ میں مسلم کے ساتھ میں دیا گیا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اسی طرح آپ دیکھیں ایک آٹویں اور لاس دلیل میں اس کی دے رہا ہوں لیکن آگے مجھے بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھنی ہے تو اہلِ کتاب آپ کو بتایا اہلِ کتاب کیا یہ تو ٹوم بار بار قرآن میں آیا قلی اہلِ کتاب کہو ہے اہلِ کتاب تو یہ اہلِ کتاب جن کے اندر منہم المومنون بھی اللہ نے کہا کہ ان میں مومن بھی ہے سوریہ علی بنان کی ایت نمبر 110 میں آئے بعد تو انہیں بھی اللہ تعالی نے مسلم کے علاوہ اہلِ کتاب ٹائٹلی اس کے ہے تو یہ آٹ مثالیں اس لیے تاکہ ہم اس بارے میں وہ confusion میں نہ رہے کہ نام نہیں لگا سکتے لیکن لیبل کے کئی فائدے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلا فائدہ جیسے آپ ایک مثال لیجیے مان لیجیے اگر ایک روڈ پہ نو ہسپٹلز ہیں نو ہسپٹل میں آٹھ ہسپٹل ایسے ہیں وہاں جا کے پیشنٹ مر رہے ہیں پیشنٹ مر رہے ہیں کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے پیشنٹ کا ایک ہسپٹل ایماندار سچا صحیح ہسپٹل ہے کیا ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے اس سے ایک صحیح ہسپٹل سے کہ ایسا کرو تم کوئی نام لگا لگا ایک کوئی نام لگا لگا ہسپٹل لکھا ہوا ہے نہ معلوم نہیں پڑتا ہے آپ کچھ نام لگا تاکہ ہمیں معلوم پڑ جائے کہ اچھا یہ ہے فلاں ہسپٹل یہ ایسا کچھ نام لگا ہم کہیں گے کیوں کہیں گے تاکہ identify کر سکے تاکہ آسانی سے بتا سکے اب آپ خود گوھر کرو کہ ہسپٹل میں صحیح ہسپٹل نہیں ملا تو جان چلی جائے گی لیکن یہاں پہ جو ہم بات دیکھ رہے ہیں جو ہم بات دیکھ رہے ہیں اگر آدمی صحیح علماء تک نہیں پہنچ پایا اگر وہ لوگ اپنے لئے identify کرنے کے لئے کچھ نہیں لگاتے ہیں تو یہاں پہ تو ایمان چلے جائے گا یہاں تو آخرت چلے جائے گا وہاں تو جان جانے کی بات ہے مطلب اس کے اندر جو benefit ہے وہ آپ کو benefit دیکھیں میں آپ کو ایک اور کچھ اور مثال دیتا ہوں ایک اور مثال ہے موبائل کے ہر rank اپنا نام ہوتا ہے آپ موبائل اچھا موبائل تو معلوم پڑتا ہے صحیح موبائل ہے صحیح موبائل ہے اچھا موبائل ہے good quality موبائل ہے معلوم پڑے گا لیکن عام آدمی نہیں معلوم کر سکتا ایک اچھا ایکسپورٹ ہو سکتا ہے معلوم کر بھی لے بغیر نام کے بھی معلوم کر لے لیکن ایک عام آدمی نہیں معلوم کر سکتا ہے کون سا موبائل سے اس کو کوئی برائنڈ چاہیے وہ برائنڈ ایک بار فیمس ہو جائے یہ بات ہے یہ برائنڈ کی یہ نشانی ہے یہ خصوصیت ہے یہ برائنڈ کی یہ خصوصیت ہے وہ معلوم پڑے جاتا ہے کہ اچھا سامسنگ ہے یا فلاں ہے یہ فلاں ہے موبائل کا یہ ان کے یہ یہ فیچرز ہے یہ ان کے خصوصیت ہیں وہ بات جب کلیر ہوتی کہ یہ لوگ اس چیز کے لئے سٹینڈ کرتے ہیں یہ چیز کوئی ہے سے پرائز کے پر فوکس کر رہا ہے کوئی ہے جو قوالیٹی پر فوکس کر رہا ہے کوئی چیز کی فلاں چیز ہے اگر برائنڈ ہوتا ہے اس سے identification میں آسانی ہوتی ہے ایک اور مثال دیتا ہوں mangoes ہیں اب بھئی mango ہے mango اب mango کی types کو نام کیوں دیا ہے تاکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر نام ہوگا تو معلوم پڑے گا کہ اچھا یہ فلاں mango یہ الفانز ہویا ہے یہ فلاں mango ہے اگر سب mango mix ہو کر کوئی ایک ہی نام سے ہو تو معلوم نہیں پڑے گا کہ کونسی قولیٹی یہ بات دنیا بھی تو آپ کے لوگ مانتے ہیں سمجھتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ بگاڑ آنے کے بعد بگاڑ آنے کے بعد ہمیں کئی بار original گناہ دینا پڑتا ہے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو پتا ہے organic food organic کیوں جب fertilizers pesticides chemicals اور genetic modification یہ سب جب common ہونے لگے تو وہ سارے corruption سے بانے لگے اس کے opposite میں کہا کہ نہیں organic صحیح ہے organic میں pesticides نہیں ہوتے ہیں chemicals نہیں ہوتے ہیں organic میں genetic modifications نہیں ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ original ہے جو پہلے ایک زمانے میں کھانا ہوتا تھا وہی کھانا ہے آج اس کو label لگانا پڑ رہا ہے organic ہے کیوں لگانا پڑ رہا ہے اتنے corruptionز آگئے اتنے سارے بغاڑ آگئے اتنی ساری غلط چیزیں آگئے کہ ابھی organic کو الگ کرنا پڑ رہا ہے اس کے اوپر ایک نام لگانا پڑ رہا ہے آپ دور کریں میں اس مثال کے ذریعے بات سمجھا رہا ہوں ایک اور مثال حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتائیے ضعیف حدیث تھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضعیف حدیث موضوع حدیث صحیح حدیث حسن حدیث ہی سب تھی کیا بلکہ نہیں تھی صرف حدیث تھی کیوں ضرورت ہی نہیں تھی کوئی چیز کی corruptionز آئے نہیں تھے لیکن بعد میں جب یہ بگاڑ آنے لگے یہ سب غلط چیزیں آنے لگی تو پھر کیا پڑا ضرورت پڑی وہ حدیثین نے بہت بڑا کام کیا کہ ہمیں فلٹر کر کے دیا یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث موضوع ہے گڑی ہوئی ہے یہ حسن ہے یہ ضعیف ہے یہ پورا الگ کر کے دیا ہمیں کیا ہوا آسانی ہوئی اگر نہیں الگ کرتے اگر ٹائٹل نہیں لگاتے صحیح حدیث ہے ضعیف حدیث ہے موضوع حدیث ہے تو کیا ہوتا کیا ہوتا ایک عام آدمی کنفیوس ہو جاتا بھئی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی ٹھیک ہے ضعیف حدیث موضوع حدیث موضوع حدیث پہ چلو دیکھیں بات بات کیا ہے یہاں پہ ایک ضرورت کے تحت ایک چیز ہے جس کی گنجائش ہے اسلام کے اندر گنجائش ہے کہ علم کو عام اور ایکسیسبل کرنے کے لئے آپ بنا دو ایزیر اب ایک اور مثال لفظ term جو وہ لوگ نے اپنے اوپر لگایا جیسے ارگانک لگانا پڑا جیسے صحیح حدیث لگانا پڑا ایسے انہوں نے اپنے اوپر تاکہ کرپشن سے دور کر کے پہچان سکیں آپ دیکھوں گے یہ term آپ کو خیر الخرون میں خود آ چکا تھا احل السنہ کا term تو آپ دیکھیں جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں صحیح امام مسلم نے اپنے انٹرڈکشن میں صحیح مسلم کے اندر اپنے انٹرڈکشن میں ایک مثال دی ہے جو ابن سیرین کا کال ہے محدث بہت بڑے محدث بہت بڑے سکولر تھا بھئی وہ کہتے ہیں ہم لوگ سنت کے بعد پوچھا نہیں کرتے تھے لیکن جب فتنہ شروع ہو گئے ہم کہنے لگے کہ اپنے اپنے ناریٹرز کا نام دو کہ تم نے کس سے حدیث سنے کس سے حدیث سنے انہوں نے کہا جو اہل سنت میں سے ہیں ان کی باتوں کو دیکھتا ان کی باتیں حدیثیں لے لی جاتے ہیں اور اہلِ بدر کی طرف دیکھایا تھا ان کی حدیثوں کو لے لیا تھا تو اہل سنت کا ٹام کومن ہو چکا تھا اور جیسے فتنے اور بڑے امام احمد بغیرہ کے زمانے میں جب اور فتنے بڑے جب گمراہی اور بڑی تب یہ ٹام اور جا کے ہوا تو کیا وہ لوگ سب گلت تھے کیا ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ سارے لوگ خیر القرون جو بہترین زمانہ ہے وہ زمانے میں جو رائج ہو گیا کیا وہ لوگوں نے بدر سٹارٹ کی کیا چودہ سو سال تک یہ جو ہم جو مسلمان کر رہے ہیں موردن تھرڈین ہنڈرڈ ڈیرز سے جو مسلمان کر رہے ہیں جو یہ ٹرم سٹارٹ ہوا اس کے بعد سے اب تک تو وہ سارے وقت کے اندر جو ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اب جا کر کچھ سکولر اس کو سمجھ میں آ رہا ہے جو آج جا کے لوگ گل رہے ہیں اور یہ چور تیرہ سو سال میں کوئی سکولر نہیں آیا ان کو سمجھ میں نہیں آیا یہ بات کو غلط نہیں سمجھتے تھے کومن بات ہی ہے اسے کوئی غلط نہیں سمجھے رہتا تھا تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے کیا کیا فائدہ ہیں میں اب آپ کو آٹھ فائدے بتانا چاہتا ہوں دینی فائدے یہ ٹرمز یوز کرنے کے ابھی تک تو میں نے ٹرمز بتایا آٹھ مثالے کے ٹرم یوز کی گئے اب آٹھ فائدے بتا رہا ہوں سب سے پہلا سب سے بڑا فائدہ گمراہی سے بچانے کی کوئی عام آدمی کے علماء کی طرف رفر کرنا ہے اور اگر علماء نہیں ہے نا تو یہ الگ الگ ٹائپ کی جو گمراہی ہیں نا ہر طرف دین کے نام میں جو آتی ہیں اس سے کون بچائے گا سکولرز دیفن کرتے ہیں جن کے پاس نالج ہوتی ہے وہ دیفن کر سکتے ہیں پکر سکتا ہے پہلت ہو یہ وائرس ہے یہ گمراہی ہے یہ شرک ہے یہ بذت ہے یہ انحراف ہے یہ گمراہی ہے یہ پہچاننا یہ خود پہچاننے کے لئے سکولرز چاہیے نمبر دو اس کا رد کرنا اس کا ریپلائے دینا دلائل کی بات دلائل سے جواب دینا اس کے لئے سکولرز چاہیے تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے نا اگر آپ اپنی زندگی میں سکولرز سے کنیکٹ نہیں ہوتے ہونا تو آپ صرف اس وجہ سے کہ وہ صحیح سکولرز سے کنیکٹ نہیں ہوتے صرف اس وجہ سے نہیں تو تھے وہ اچھا اچھا دکھا تھا بری پرامسنگ پیپل لیکن گئے وہ صحیح راستے سے ایسی بہت سی مثالیں ہیں سیکنڈ چیز اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی سیکنڈ چیز دین کی صحیح دعوت پہنچانے کے لئے میں آپ کے ساتھ میں جو حدیث یہاں رکھا ہو نا یہ ایک ایسی حدیث ہے جو اگر کوئی پڑھ کے اس پر غور کرے نہ پورا اندر سے ہلے آگے کہ کیا بڑی بات دی گئی اتنے چھوٹے سے ہے لفظ میں بات میں کتنی بڑی بات نہیں گئی صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنہ اللہ اللہ کی لعنت ہے اس پر من آوہ محدتا جو ایک بدتی کو پناہ دے مطلب بدتی کو پناہ دے اسے خاص مراد علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو دین کی اس کی بدت فیلانے میں اس کے دین کی جو غلط بدتی سسٹم آف ریلیجن ہے وہ دین کی وہ دین کی دعوت میں اس کو سپورٹ کر دے اس کا تعاون کر دے تو اللہ کی لعنت ہے اس پر اب آپ سوچو کہ اگر اس میں وہ صحیح لوگ اگر اپنے اوپر نہیں لگاتے تو یہاں پر جو غلط لوگوں کے ساتھ آدمی تعاون کر بیٹھے اور اسے ملے گا کیا دین کے نام میں وہ کر کے اسے لعنت ملے گی کتنی افسوس کی بات ہے یہ ہوگی دوسری دوسرا نقصان مطلب جو نقصان سے بچنے کے لئے فائدہ کیا ہے لیبل سے کہ یہ ہم دین کی دعوت میں صحیح لوگ کون ہیں ان کا ساتھ دینے کے لئے جیسے ہسپیٹل کو ہم لوگ کہیں گا لیبل لگاؤ جیسے موبائل فونز لگاتی ہے جیسے صحابہ نے اہل و سنہ کا ٹائٹل لگایا یا جیسے اورگینک پہ اورگینک لگایا گیا یہ ساری جو مثالے ہیں یہ ایسی ضرورت یہاں بھی ہے بلکہ اہلِ بدر لگانے میں جو فائدہ ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ آیا تھا آہل و سنہ ٹائٹل لگانے میں جس سے کہ لوگوں کو معلوم بڑا یہ آہل و سنہ ہے مطلب فائدے کے اعتبار سے دیکھیں گے وہ جب allowed ہے تو یہ تو بہت درجہ اولہ مطلب اہتا greater level یہ definitely allowed ہونا چاہیے آگے دیکھیں ایک تیسرا فائدہ بھئی علم میں ہمارا علم corrupt ہو جائے گا اگر ہم صحیح جگہ سے نہیں حاصل کریں گے اگر آپ پیار سورس سے پانی نہیں پیوں گے ساکھ پانی تو آپ کی ہلتھ خراب ہو جائے گی تو دین کا علم اگر آپ authentic سورس سے نہیں حاصل کروں گے تو کیا ہوگا آپ کا دین کا علم پورا مکس ہو جائے گا فدیل بن نیاز رحمہ اللہ ان کی کتنی حکمت والی باتیں میں آپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں انہوں نے کہا جو صاحب بیدہ ہے اس کے ساتھ بیٹھو بھی مت بیٹھنے سے مراد یہاں پہ سیکھنے کے لئے بیٹھنا مطلب رشتہ دار ہیں اس سے رشتہ داری کے طور پر ملنا ہوں ہے نون مسلم سے ملنا allowed ہے پڑوسی کے حقوق دو پڑوسی کوئی بھی مذہب کا ہے اس کا تو حقوق ہے اس میں کوئی شک نہیں لاتجلس مہا سوائبل مردہ سے مراد کہ بھئی دینی علم سیکھنے کے لئے ان کے ساتھ مت بیٹھو وہ کہتے ہیں مجھے در ہے کہ تم پہ بھی اللہ کی لعنت نہ آجائے مطلب جو بیدتی اللہ کی لعنت اس پر آتی ہے اب تم اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو تو تم پہ بھی اللہ کی لعنت نہ آنے لگے مطلب ایسا معاملہ ہے اس کے اندر چوتھا فائدہ اور وہ ہے صحیح عقیدہ اور منحج والوں کی اجتماعیت اجتماعیت یہ کیا ہے آپ یہ حدیث دیکھئے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَئِكَ بِالْجَمَعَعَ تمہیں لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم جماعت کو لازم پکڑو جماعت یہ جو جماعت جو ٹائٹل ہے نا جماعت اس کو لازم پکڑو مطلب تمہیں لیے ضروری ہے فَإِنَّمَا يَاكُلُوا ذِيبُ الْقَاسِيَا کیونکہ اس لئے کہ بھیڑیا ریور سے اس بقری جو بقری الگ ہو جاتی ہے نا کٹ کے الگ ہو جاتی ہے اسی کو پکھاتا ہے اسی کو کھاتا ہے بھیڑیاں کسے کھاتا ہے جو ریور سے الگ ہو جاتی بھیڑی بقری اسی کو کھاتا ہے اور اس بارے میں آپ یہ گوار کریے کہ یہ جو جماع کا کنسپٹ ہے کہ بھئی سارے جو لوگ ہیں وہ مل کر رہے ہیں اس سے دو معنی علماء نے بتایا ایک معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کے عام اجتماعیت یہ بھی اس سے مراد ہے اور اس میں مسلمان اور خلیفہ اس کا سسٹم بھی مراد ہے کہ اس سے الگ مت ہونا لیکن اس کے اندر ایک دوسری معنی بھی ملتی ہے جیسے ہمیں ملتا ہے اب ابن مسود رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے جماعت وہ ہے جو حق کے مطابق ہو چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو جو حق کے مطابق ہے وہ جماعت ہے مطلب یہاں پہ وہ لوگ کی بات ہو رہی ہے جو حق کے مطابق ہے اب میں آپ سب کو ایک چارٹ بتانا چاہتا ہوں یہ چارٹ دیکھیں دیکھیں الگ الگ ٹائپ کی اجتماعیت ایک ہے صحیح عقیدہ اور منحج والوں کی اجتماعیت صحیح عقیدہ اور منحج والوں کی اجتماعیت جیسے کہ ہم نے ابن مسود کے قول سے دیکھا اور یہ ان کو مل کر ساتھ میں رہنا چاہیے اور ہوتا کیا ہے نا جب دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے نا انسان کو انسان سے جذبہ ملتا ہے بہت سارے فائدہ ہیں جو آگے میں میں بتانے والا ہوں سیکنہ ہے سارے اہل سنت کی اجتماعیت جیسے ایسی کوئی مسئیبت ہو جس کو سارے اہل سنت مل کر سامنا کریں ان کی اجتماعیت سارے مسلمانوں کی اجتماعیت یہ بھی ایک اجتماعیت ہے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کچھ ایسی مسئیبت ہوتی ہے سارے مسلمانوں پہ آئیے سب مسلمانوں کو اپنی پوری اجتماعیت قائم کر کے وہ اجتماعیت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے ایک ہے سارے اہل امن کی اجتماعیت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی زمانے کی مثال تھی حلف الفضول جو حلف الفضول ہوا تھا ایک پیکٹ ہوا تھا اگریمنٹ ہوا تھا کہ سارے مشرق جو قبیل ہے تھے انہوں نے مل کر کہا کہ ہم سب مل کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ انصاف کریں گے کسی پہ ظلم ہونے نہیں دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی زندگی کے آخری سالوں میں یہ بات کہی کہ اگر ایسا وعدہ آج بھی ہو لش گئی تو آج بھی میں اس میں یقیناً اس میں میں شامل ہوں گا تو یہ کہہ اہل امن کی اجتماعیت مطلب جو ایسے سارے پیس لونگ لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے کمیونٹی ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر سارے اہل امن مل کر کوئی نتیجے تک پہنچتے ہیں اور ایک ہے سارے انسانوں کی اجتماعی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ان قرآن نے کیا فرمایا یا یو اناس اے انسانوں سارے انسان جو ایک فیملی کا حصہ ہے سب کے سب آدم کی اولاد ہیں جیسے آپ دیکھیں پینڈمک کا مقابلہ کرنا ہے سب انسانوں کو مل کر اجتماعیت کے ساتھ وہ پینڈمک کا مقابلہ کرنا ہے بیماری کا مقابلہ کرنا ہے یہ سب لوگوں کا سارے انسانوں کا ماملہ ہے تو یہ الگ الگ ٹائپ کی اجتماعیت ہے اس کے اندر ایک بہت اہم ٹائپ کی اجتماعیت ہے صحیح عقیدہ و مہنحج والوں کی اجتماعیت یہ چارٹ میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا ملوم ہے کیونکہ بعض لوگوں کا پرسپشن ہی ہوتا یہ ایک ہی ٹائپ کی اجتماعیت ہے ہماری بس اور بعض لوگوں کا ہوتا ہے ایک ہی ٹائپ کی اجتماعیت ہے سارے مسلمانوں کی بس اور بعض ایسے ہوتا ہے یومنسٹ جو کہتے ہیں سارے انسانوں کی اجتماعیت ہے بس حالانکہ سب اجتماعیت ہے اور سب کا اپنا مقام ہے سب کا اپنا اپنا سٹیٹس ہے بہت ضروری ہے چلیں مانگے دیکھتے ہیں کہ پانچوا فائدہ اور یہ دیکھیں حدیث آپ کے سامنے سنن نسائی کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَا يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَعَعَ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے جماعت پر ہے تو اللہ کا ہاتھ ہے کیفیت ہم نہیں جانتے کیونکہ اللہ کی ساری صفتوں کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ مانتے ہیں لَيْسَكَ مِتْلِي شَئِرِ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اللہ کی جیسا کوئی نہیں ہے تو اللہ کا ہاتھ جو جماعت پر ہے اللہ کا ہاتھ يَدُ اللّهِ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے مطلب کیا اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ ہے مطلب آپ اگر یہ جماعت بناوں گے یہ جماعت میں مل کر رہوں گے تو آپ کو اللہ کی خاص مدد محسوس ہوگی اخیلہ مطرů مل کر رہو اجتماعیت خائم کرو اللہ کی مدد محسوس ہوگی اور ابن محسوس کا قول کیا ہے کہ چاہے تم وحدہ تم ایک آدمی کیوں نہ ہو تم ایک آدمی ہے مطلب جتنے صحیح حتید رہے گے لوگ ہیں سب کو مل کر ایک وہ اجتماعیت قائم کرنی چاہیے یداللہی اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے علالجماع آگے دیکھیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ چھٹا پوائنٹ دیکھیں چھٹا فائدہ کس چیز کا فائدہ وہ لیبل کا فائدہ ہاں تاکہ اجتماعیت قائم ہو سکے یقیناً اللہ کا ہاتھ جماع کے اوپر ہے کہ شیطان اس کے ساتھ ہے جو فارقل جماع جو جماع سے الگ ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے یر قدو اس کے ساتھ وہ بھی دوڑتا ہے مطلب وہ انسان کے ساتھ شیطان بھی دوڑتا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے فارقل جماع جو جماع سے الگ ہوتا ہے اس کے ساتھ کون ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے اور یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے مطلب آپ دیکھوں گے مثال اچھے خاصے لوگ لیکن جس بکاوز وہ لوگ اجتماعیت میں لہچن نہیں ہو سکے لیچن اس کے ساتھ جڑ نہیں سکے الگ اکیلے رہے تو بھیڑیا اوچھت لے گیا اور ان کا نقصان ہو گیا سکولرز کے ساتھ مل کر رہی ہے یہ بہت ضروری ہے پوائنٹ نمبر ساتھ ساتھوں فائدہ وہ ہے نکاح کے اندر اگر کوئی لیبل ہوتا ہے تو نکاح وغیرہ میں بہت آسانی ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے فض فر بزات دین تریبت یدار دین والے سے شادی کرو دیندار سے شادی کرو لکھی کی بات ہوئی دیندار سے شادی کرو تریبت یدار تمہارا ہاتھ خاقالود ہو مطلب تم کامیاب ہو جاؤ تو یہاں یہ دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے یہ دیندار اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص تمہیں پاس آئے جس کے دین سے اس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو منامت کرو تمہیں بیٹی کے لئے نکاح کے لئے آئے تو منامت کرو تو دیندار دیکھنے کے اندر کئی بار آسان ہی ہو جاتی جب پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ فلاں لیبل ہے یہ فلاں ہے تو پتا چلتا ہے اچھا یہ چیز ہے نہیں تو کسی کو کیا بتانا پڑے گا کہنا پڑے گا میں قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں اب قرآن و سنت کا دعوہ ہر کو ہی کرتا ہے تاجک کی بات آپ کو بتایا جو شیعہ حضرات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں صحابہ اکرام کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ بھی قرآن و سنت کہتے ہیں وہ لوگ بھی قرآن و سنت کہتے ہیں وہ اہل و سنت میں سے نہیں ہیں وہ بھی قرآن و سنت کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنی بنیوی حدیثیں ہیں جو انہوں نے بنایا ہے ان کی حدیثیں جس کے اندر بعض صحیح بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہیں بعض اور بہت ساری غلط بھی ہیں تو ہم یہ دیکھتا ہیں کہ ہر کوئی کہے گا میں قرآن و سنت کہوں کوئی یہ نہیں کہے گا میں غلط ہوں مجھے فالو کرو تو اب یہاں پر ایک لیبل ہوتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے ایک اور چیز جو صحیح خریبی دوست جاننے کے لئے کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَرَجُّلُّ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنزُرَ حَدُكُمْ اَيُخَالِلُو ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تم اسے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کسی اپنا دوست بناتے ہو تم کسی اپنا دوست بناتے ہو تم اسے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے تو اب ہم دیکھتے ہیں اصل پرابلم کیا ہے کیا آپ کو پتا ہے اصل پرابلم کیا ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فضا ہے فرمایا یہاں پہ ہم پہچان سکتے ہیں حصے کے اصل پرابلم کیا ہے تاکہ انسانوں میں پرابلم کی بات ہو رہی ہے اللہ کا کلام پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا یقیناً وہ لوگ جو فَرَقُوا دِينَهُمْ دین کی ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور بن جاتے ہیں گرو گرو لَسْتَا مِنْهُمْ فِي شَئِی آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں اِنَّمْ عَمْرُهُمْ إِلَاللَّهُمْ اُن کا معاملہ فیصلہ تو اللہ کے حق میں ہے اللہ انہیں جو وہ کرتے تھے اس کی حقیقت بتائے گا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو فَرَقُوا دِينَهُمْ یہ ہے اصل پرابلم فَرَقُوا دِينَهُمْ اور بن جاتے ہیں شیعین گرو گرو تو ریال پرابلم کیا ہے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ ہے اصل پرابلم تو لیبل اصل پرابلم نہیں ہے اگر لیبل پرابلم ہوتا تو قرآن و حدیث میں کچھ خصوصیات کے بنیاد تو ہوتے یہ اہلِ بدر اہلِ احود اہلِ صفہ یہ سارے لیبلز نہیں لگائے گئے ہوتے مہاجر انسار لیبل لگانا اگر غلط تھا تو یہ لیبل بھی نہیں لگئے ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے نام رکھا انسار اللہ تعالیٰ نام عباد الرحمن اللہ تعالیٰ نے جو نام رکھے مسلمین مومنین تو یہ نام اللہ تعالیٰ نہیں رکھے ہوتا اگر ایسا ہوتا تو لیبل میں پرابلم نہیں ہے حقیقت میں صرف جو لیبل ہے اس میں لیبل پرابلم نہیں اصل میں کیا پرابلم ہے ہمارے اس پر کیا پرابلم ہے یہاں پہ آ گیا پر رکھو دینا ہوں دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا پرابلم ہے دین کا ایک حصہ لے لیے دوسرا حصہ چھوڑ دیئے بعض کو لے لیے غلط دوسری چیز چھوڑ دیئے یہ ہے اصل پرابلم ہے نا اور سلف سلف نے اس کو غلط نہیں سمجھا بہترین زمانہ انہوں نے غلط نہیں سمجھا اور لیبل کے کئی آٹھ فائدے میں نے آپ کو آج بتائیں آٹھ فائدے جو آپ کو بتائیں کیا کیا فائدے بتائیں میں نے آپ کو جو ایٹ ریزنز جو میں نے آپ کو بتائیں یہ آٹھ فائدے آپ بہتر کریں یہ ایسی چیز ہے جو حاصل کرنے میں ایک انسان کو دشواری ہوگی نہیں حاصل کر پائے گا مشکلیں سامنے آئے گی اگر کوئی لیبل نہیں ہوگا تو یہ آسانی کے لیے جو فائدہ اہلِ بدر نام ٹائٹل رکھنے میں تھا ایڈنٹیفیکیشن پہچان تو آلو سننہ ٹائٹل رکھنے میں وہ فائدہ تھا اور یہی فائدے کے ویرسے صحابہ جو ہم دیکھتے ہیں سلف میں یہ بات آئی اور اس میں کوئی شک نہیں لیکن کچھ اہتیات ایک چیز ہے کہ لیبل لگانے کے بعد ایسا مجھ سمجھو کہ باقی سب لوگ کافر ہاں ہم لوگ صرف مسلم باقی سب کافر یہ غلط ہے یہ خوارج کا طریقہ ہے آلو سننہ کا طریقہ نہیں ہے اور لیبل لگائے بغیر بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ ہمارے علاوہ سب لوگ غلط میں ہی صحیح سب لوگ غلط ہمارا گروپ سب لوگ غلط یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے دوسرا صرف لیبل لگانے سے جنت نہیں جانے والے مطلب کوئی یہ سمجھے میں نے لیبل لگا لیا اپنے اوپر آلو سننہ اب میں نے لیبل لگا لیا میں جنت چاہوں گا بیسا بھی نہیں اور تیسرا کہ سارے مخلص لوگ جہاں کہیں ہیں وہ سب کے سب وہ کامیاب فرقے کا گروہ کا حصہ ہے سب کے سب تو یہ نہیں سوچنا چاہیے ایکسکلوزو ہے یہ سب سنسیر لوگ جو ہے نا سب کے سب اس کا حصہ ہے وہ کامیاب فرقے کا گروہ کا حصہ ہی ہے اتیار اب یہاں پر اہم سوال کہ آج کے دور میں آلو سننہ کون ہے میں آپ کے سامنے ایک تحقیق شیئر کر رہا ہوں آپ اپنے طور پر تحقیق کریے حقیقت تک پہنچنے کی طلب رکھیں جاننے کی کوشش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ تو کیا ایک گروہ رہے گا ظاہرین علالہ کلیرلی ایک گروہ آپ کو صحیح ملے گا یہ وعدہ ہے تو میرے بھائیوں بھی بہنیں میں اپنے مشاہدے سے بتا رہا ہوں کہ جو زواب امام احمد بن حنبل نے وہ زمانے میں دیا تھا کہ ان سے جب پوچھا گیا یہ گروہ کون سا ہے تو انہوں نے کہا امام نبوی نے اسے صحیح مسلم کی شرح میں ذکر کیا ہے انہوں نے کہا اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے اہل الحدیث تو مجھے پتا نہیں کون ہے یہ انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں میری بجائے اگر آپ اہل حدیثوں کے بارے میں دیکھوں گے توحید کے معاملے میں بالکل سٹرم توحید کلرلی بتانا چاہے کسی کو تکلیف ہو اچھا لگے برا لگے توحید کلرلی بتانا شرق کی قسمیں بتانا شرق سے بچنا شرق کی مخالفت کرنا ہر طرح کی شرق کی مخالفت کرنا تو یہ کیا ہے یہ آپ کو یہ بات ملے گی یہاں پر دوسری چیز سنت کی اتباع سنت پر عمل کرنا اس کو انکریج کرنا اور ہر طرح کی بدت کی مخالفت کرنا بدت پر نہیں چلنا یہ بات آپ کو ملے گی آپ کو یہ بات ملے گی صحیح حدیث پر چلو ضعیفہ موضوع حدیث پر مت چلو آپ کو یہ بات ملے گی سارے کے سارے علماء کی عزت کرو لیکن کسی بھی عالم کی بات اگر قرآن حدیث کے اوپر چلے جائے کوئی قرآن حدیث کے خلاف چلے جائے تو وہ عالم کی بات چھوڑ دینا اور سارے عیمہ اکرام نے بھی یہی سکھایا سارے علماء اکرام نے بھی یہی سکھایا چاہے امام حنیفہ ہو امام مالک ہو امام احمد بن عمبل ہو امام شعفی رحمہ اللہ ہے یا سارے کے سارے جو علماء یا سارے کے سارے بات کے دور میں بھی جواہا ہے کسی نے نہیں سکھایا میری بات مجھوڑنا سب نے سکھایا اگر میری بات قرآن حدیث کے خلاف چلے جائے چھوڑ دینا یہی طریقہ یہاں بھی تاقید کے توہ ساتھ سکھایا جاتا ہے بلکہ مانے جاتے ہیں اسی چیز کے لئے اسی طرح صحابہ اور صلف و صالحین نے کیسے سمجھا انہوں نے کیسے سمجھا ویسے ہمیں قرآن حدیث کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں سبیل المومنین مومنوں کا راستہ جو قرآن کی آیت ہے وہ یا طبی غیر سبیل المومنین مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا اصطاب نائیں گے تو یقیناً برباد ہو جائیں گے ہمیں صحابہ کا ایمان کیسا تھا صحابہ کا عمل کیسا تھا وہ دیکھنا چاہیے اور ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے encourage کیا جاتا ہے یہ نہیں کہا جاتا ہے تم لوگ نہیں سیکھ سکتے سب لوگ علم حاصل کرو صرف علماء کے لئے نہیں ہے سارے علماء کے لئے ہاں پتوے کے لئے علماء کی طرح بھی فرق کرنا ہے خود پتوہ نہیں دینا چاہیے اس کی بہت سے بہت سائی گنگائی ہوں گی تو مطلب آپ یہ دیکھوں گے یہ سارے formula level چیز ہے صحیح ملے گی لیکن آخر میں یہاں بھی انسان ہی ملے گی تو انسان ہے تو کوئی انڈیویجول طور پر انفرادی طور پر کسی انسان سے بھول ہو سکتی لیکن منحج جو ہے نا formula وہ یہاں یہ ساری چیزوں میں پاس کیسے مل رہا ہے مطلب کوئی coincidence ہے کوئی coincidence ہے کہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی سائے سیریز کے ساتھ سارے کے سارے topic میں پاس 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 تو یہ کلیرلی دکھرا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ظاہری نہ اللہ الحق آپ کو ایک گروہ تو ملے گا تو میں اپنے نتیجے میں میں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا یہاں پر لیکن میں اپنی study میں یہ نتیجے پہنچا کہ یہ اہلِ حدیث جو ہے نا یہ صحیح منج پر دیکھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادا کیا یہی بادا ملتا ہے تو میں بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرتا ہوں اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ اہلِ حدیث علماء ان کی طرف ہمیں refer کرنا چاہیے تاکہ ہم سارے وہ فائدے احتمالیت کے فائدے وہ ہم حاصل کر سکیں اور کر سکیں اب یہاں سوال ایک یہ بھی آیا ہے کہ بھئی اہلِ سننہ کا نام تھا اور ایک نام اہلِ حدیث کی کیا ضرورتی تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ سمجھو گاڑی کی servicing ایک انسان نے کرایا ہے آپ کرانے کے بعد کچھ ٹائم بعد پھر سے گاری کھراب ہو گئی گاری اچھی نہیں چل دیئے پرابلم ہو رہے ہیں کیا مطلب نکلتا ہے اس سے اس کا مطلب ہے کہ پھر سے service کراؤ اس کا پھر سے service کرانے کا وقت آگیا ہے مطلب کیا دیکھیں اہلِ سننہ کا نام تھا کیوں لگایا ہے نام کیونکہ جو corruptionز آئے نا گمراہی آئیں تو پہچان کیلئے اہلِ سننہ لیکن ہوا کیا وقت کے ساتھ بہت سارے شیر کو بدد کرنے والے لوگوں نے کہا ہم اہلِ سنت ہیں ہم اہلِ سنت ہیں ان کی آواز زیادہ بڑی تھی زیادہ سنی جانے لگی زیادہ پہنچنے لگی لوگ سمجھے یہی صحیح بات ہے ہم اہلِ سنت ہیں تو یہ جب چیز ہوئی تو ایک وقت کے بعد جب یہ فرق کرنے کا معاملہ جو تھا کہ بھئی گاری کی service کرائے تھے وہ لوگوں نے مسلم نام تھا سب مسلم ہی تھے اس کے بعد میں کیا ہوا جب اختلاف آئے تو انہوں نے نام لگایا اہلِ سنت اب جب اہلِ سنت میں سب اہلِ سنت ہیں لیکن اس کے اندر جو گمراہی Comicا آن گئے شیرٹ کرنے والے لوگ اہلِ سنت کا نام لے رہے ہیں بدد کرنے والے لوگ اہلِ سنت کا نام لے رہے ہیں تو ایک نام جب آیا تو ایک اور نام تھا جو شروع کے دور سے چل رہا تھا اہلِ حدیث یہ نیا نام نہیں ہے اہلِ حدیث نام ایک بہت شروع کے دور سے چل رہا تھا ایک طرح سے سنانم سنانم یعنی ایک ہی مانے والے دو الفاظ آلو سننہ آلو ندیس سیم میننگ تھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاون جو چل رہا تھا جیسے آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو کئی حدیثیں ملے گی کئی ایسے روایتیں ملے گی میں صرف ایک بتا رہا ہوں اس کے اندر آج کہ امام تگوزی بیان کر رہے ہیں اپنے ٹیچر محمد ابن اسمائل سے محمد ابن اسمائل کون امام بخاری ان سے بیان کر رہے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں علی المدینی سے علی المدینی بہت بڑے سکولر ایک سو ایک سٹھ ہجری میں جن کی پیدائش جو تابعین میں سے تھے ان سے انہوں نے بیان کیا امام بخاری نے یہ بیان کیا کیا بیان کیا یہ اہلِ حدیث ہیں تو اہلِ حدیث وہ زمانے سے ترم چل رہا ہے اگر آپ خود دیکھوں گے محمد ابن ابن عدریس الحمبلی الرازی انہوں نے کہا اہلِ سننہ کو ایک ہی نام سے جانا آجاتا ہے ایک ہی نام سے وہ ہوا اصحاب الحدیث یہ کومن نام تھا اہلِ سننہ کوئی کہایا تو تھا پہلے سے آپ کو ایک اور مثال دے رہا ہوں اگر آپ سنن ترمیدی میں سرچ کریں گے تو لفظ اہلِ سننہ 82 جگہوں پر ہے اہلِ حدیث سوری لفظ اہلِ حدیث 82 جگہوں پر ہے کہ پہلے سے یہ ٹرم چل رہا تھا امام ترمیدی کئی جگہ جگہ کہتے ہیں کہ یہ آلِ حدیث کے نزدی کی ہے آلِ حدیث کے نزدی کی ہے یہ نے ٹرم چل رہا تھا لیکن ہوا کیا کہ یہ ٹرم کو ابھی نکال لائکر کے کومن کیا گیا جب آلِ سننہ ٹرم لوگ اس میں کرنے لگے تو آلِ حدیث نام بھی کومن کیا گیا اور آلِ حدیث کا مطلب بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں نام سے میننگ یہ سمجھ میں آرہی کسی کو کہ حدیث والے اب حدیث والے ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فیل تقریب لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ نزدل احسن الحدیث کتاباً متشابہن کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث کو بیان کیا ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں ایک گسے سے ملتی جنتی متشابہن تو ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کی سوری زمر کی سایت سے اور ایسی بہت ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے تو یہ بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے تو آپ کو میں بتائے رہا ہوں کہ احل الحدیث جو ہے اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث پر چلنے والے لوگ جو احل الحدیث لفظ جو چل رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو تیکسٹ پر چلتے ہیں تیکسٹ احل الرائے کے سامنے کانٹراسٹ میں تھے احل الحدیث جو رائے پر چلتے ہیں ہم نے رائے کے ساتھ سے فیصلے کرتے ہیں رائے کے ساتھ سے سمجھتے ہیں رائے کے ساتھ سے ججمنٹ لیتے ہیں احل الحدیث کہتے ہیں ہمیں حدیث چاہیے ہمیں ججمنٹ چاہیے مطلب ہمیں ٹیکسٹ چاہیے قرآن و حدیث جو نصوص ہے نصوص ہمیں evidences چاہیے وہ دلیل کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے یہ ہے معنی احل الحدیث کی تو اور ایک اور چیز ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں سلفی لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور سلفی سلف سے آتا ہے سلف کسے کہتے ہیں سلف پچھلے لوگوں کہتے ہیں خلف آگے آگے کے بعد کے لوگوں کہتے ہیں تو سلف عام طور پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین جو سلف جو بہترین زمانہ ہے تو وہ زمانے کے تعلق سے کہا جاتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین زمانہ جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پھر اس کے بعد کا پھر اس کے بعد کا تو یہ جو ہے یہ سے انہیں سلف کہتے ہیں ان کے راستے پر چلنے والے وہ کیا کہتے ہیں سلف ہی کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا وہ میعوشاقی کے رسول جو رسول کی مخالفت کرے حق واضح ہونے کے بعد بھی وَيَا طَبِعِ غَيْرَ سَبِعِلِ الْمُومِنِينَ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپناتے ہیں نواللی ما تولہ اور اس لیے جہانم وساد مسیرہ ہم انہیں اسی راستے پر چھوڑ دیں گے جو انہوں نے چھنا پہنچا دیں گے جہانم بہت گرا ٹکانا ہے وہ تو یہاں پہ سبیلِ مومنی جو ذکر ہے مومنوں کا راستہ اس راستے پر سب سے آگے صحابہ فلن کے بیچے تابعین یہی مومنوں کے راستے پر ہمیں بھی جانا ہے سلح فلسالین وہی راستے پر ہمیں بھی جانا ہے تو آخری بات آپ سب کے سامنے میرے برادرزن سسٹرز زندگی کی امتحان ہے امتحان میں ایک انسان کو حق بات دیکھ کر پہچان کر خبول کرنا چاہئے آپ سب کے سامنے میں نے بات رکھی آپ اس بارے میں تحقیق کریں الجماعت جماعت کے ساتھ جو انہا ضروری ہے تاکہ ہم وہ پھیڑیے کے شکار نہ ہو جائے شیطان تو شکار کرنے نکلا ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ایک انسان ایک چیز کو صحیح مانتے ہوئے چل رہا ہے پھر اس کو ایک چیز معلوم پڑ گئی اب وہ صحیح ہے اور وہ کہے کہ نہیں ہمیں تو یہ کرتا آیا ہوں میں تو یہی کرتا ہوں تو پھر کیا ہوگا وہ انسان فیل ہو جائے گا تو میں آپ سب کو بھارتا ہوں آپ لوگ سٹڈی کریں انشاءاللہ جماعت اور استماعیت کے بہت سارے فائدے ہیں ید اللہ علی الجماع اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر شیطان سے بچنے کا ذریعہ ہے ہمیں بھی موٹیویشن ملتا ہے ترغیب ملتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر انکریجمنٹ ملتا ہے اللہ مہدینی فی من حدیت اے اللہ مجھے ہدایت دے دے ان لوگوں میں جنہیں تُنہیں ہدایت دی تو جب ایک انسان ساتھ میں دیکھتا ہے نا کہ سب لوگ ہیں ساتھ میں میں بھی ہوں بہت لوگ ہیں تو اس میں انسان کو موٹیویشن ملتا ہے صحیح اقیدے پر اس کے مختگی ملتی ہے کئی بار ایسا ہوتا نا ایک انسان کمزور پڑھ جاتا ہے تو بھی وہ کنیکشن کی وجہ سے وہ ریجومنیٹوں کی واپس آجاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک پیڑی کمزور پڑھ جاتی ہے بچے جب کنیکٹر ہوتے ہیں وہ پیڑی اس تعلق کے ویعہ سے واپس آجاتی ہے اگلی پیڑی واپس آجاتی ہے ان کی حفاظت میں بھی زریعہ بنتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ سے دعا ہم سب کو صحیح راستہ سمجھنے کی تحفیق دے اس پہ عمل کرنے کی تحفیق دیں حق بات کو دیکھ کر پہچان کر اسے قبول کرنے کی تحفیق دیں مزاک اللہ خیر یہاں پہ میں انکم رہا ہوں اسی کے ساتھ اللہ سے دعا ہے اللہ کی اس جڑنے کو قبول کرئیے اور catalog einem سب کو یہ دینی علم حاصل کرنے کا بہترین جذبہ دیں اور عمل کرنے کا جذبات آمین و آخرت داوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ